سنے آئے نام دے سننے کر کے بندے دے اندر ساتھ سنتوخ گیان دیا ترم بچار خیمہ تیرج سارے گھن جیڑے نے نام دے بوٹے نوں لگ دے نے ایتھے دنیا چاپا آڑاڑ بوٹے بھیج دے ہیں آمب دا بکھرا آڑو دا بکھرا نار دا بکھرا پر اے نام دے بوٹے نوں سارے گھنے کٹھے ہی لگ جان دے نے جتھے نام آجے اوٹھے سوتے سے دی بندہ اپنے آپ ہی ساتھ پر تکی ہو جان دا سنتوخی ہو جان دا گیانوان ہو جان دا صرف نام نوں سننا ہے بس نام دے سنناڑ ہی اندیا چیزیاں ہردیج پرگٹ ہو جان دے جے ساتھ رکھن والے نوں پوچھے تینوں ساتھ کتھوں ملیا اوہ کہنا بھئی میں سرون کی تک تھا کی اتنا نام تا میں نوں ساتھ ملیا سو بابا دیف سنگ جی جتی ستی سنتوخی گیانی مہا پرچ ساتھ رکھن والے جد تیہ جار لڑکیاں چھڑا لیں گا پھر اکھیرتے جا کے چمبے والے راجتی دو تھی سو جیڑی اتیانت ہی پدمنی سی بہت سندر سی سنگ کہہ دے بابا جی اند تا تسین چھڑ کیا ہو نے جانے یہ کہہ دا مان ڈول جائے بابا جی کہہ دے میں چھڑتا آوانگا پر پانچ سنگ نار لے کے جاوانگا جے بندے دے مانچ بے ایمانی ہوئے نہ وہ کہنا کوئی نہیں میں کلہ ہی شڑی آنگا پر یہ جتی ستی سنتوخی ہیں دے وارتہ لاپ ہے بھی جیڑی آپا نے گرہن کارنی سنکے کہہ دے نہیں پائی پانچ سنگ میرے نار جانگے کیونکہ گروہ نے کہا پانچ سنگ کلہ ہندہ میں کلے ویچ رہ کے جاؤں گا ساتھ رکھیا انہیں پرانیاں میں چون سنتوخ رکھیا چونکریہی نے پرمیشن نے انہوں پرکھیا ساتھ دن دا پکھا اس تری سمیت لڑکی نار ہے تھوڑے چاوڑ ملے کونڈا سوٹا لے کے چاوڑ رگڑے چنگی تنا بچ پانی پایا شکر پائی شردائی جی بنا کے چار باتے تیار کر کے پین لگے ایک باتہ پرمیشن نے نام دا کرتا تنہا پین لگے پرمیشن نے سوچیا پرکھ لے دی سنتوخی تا بڑا سنے جائے نو پرکھ لین واسطے جنو آئے برہمن دا روپ تا آ رہا کہنے بھئی کچھ کھان نو ملے گا کہنے آئے ایک باتہ پرمیشن دے ناؤں دا کردے لے لو پی کے کہنے میں آسل تھی نا کئی دن دا بکھا یہ دن آلتا میری جاڑ بھی گلی نہیں ہوئی ہور دیو چون کریخی نے پھر آپ نے یڑا باتہ دیتا چلو میں پھر ہور پیلان کے تو کہنے جی میرے تاہلے تیپتی نہیں ہوئی پھر اوڈی اس طریقے نہیں چلو میرے یڑا باتہ پیلو کہنے پھر راج جی مڑا جا آیا آج جا آج یڑا باتہ ایک ہور پی آئیوی میں نو دیدن دے وہ نا دی لڑکی دا سی کہنے چلو یہ بھی پیلو جدو پی لیا تا پرمیشر کہنے لگے بھی ہون تو کی کریں گا کتھوں لیں گا کتھوں کھائیں گا تا چون کریشی کہنے لگیا میں انہوں آپ پہ پرمیشر دے وے گا جدو انہی گل دیکھی کہ انہ بشواش اس بندے دا وہ پرمیشر نے ساتھ دن پکھا آپ ہی رکھیا سی انہوں بھی اہمیں آپ نے آپ کوئی پگت کہوں لگ جاندے ہیں کوئی سنتوکھی کہوں لگ جاندہ ہے دیکھی تو ایسا ہی کتنا کے سنتوکھی ہے جدو جا کے پرمیشر نے پوچھیا کہنے میں انہوں آپ پہ واہ گروہ اور دے وے گا پرمیشر دے وے گا پرمیشر خوش ہو کے برگٹ ہو گئے پھر انہوں گل نہ لالیا تا انہیں چون کریشی تو بڑا سنتوکھی میں تنوں سونے آسی تیرا نام بھی بڑا سنتوکھی ہے جے چون کریشی نو بھی پوچھئے تو انہوں سنتوکھ کتھوں ملیاتا ہوں بھی کہے گا سونے آئے میں بھی نام نو ہی سونے آ پر آو نام سون کے میرے حردش سنتوکھ آ گیا گیان ہون گیان دی پرابتی وڑیاں نو پوچھئے برم گیانیاں نو پوچھئے جائے پوچھو سوہا گنی تو اسی راویا کنی گنی سوہا گنیاں کو چلیے برم گیانیاں کو چلیے تو انہوں گیان کتھوں ہویا کہے دے میں انہوں تا آپ نہیں پتا لگیا بس میں تھا باہ گروہ باہ گروہ باہ گروہ کاردازی بیٹھا آپ پہ گیان ہو گیا نام میں آپ پہ گیان دینا ہوندہ صرف اپنا کم ہے باہ گروہ کہنا کنی نار سننا سن دیا سن دیا اپنے آپ پہ گیان یہ میں پہلی بار یہ پڑے آیا ہے کہ مہارائی نومے پاسشاہ نے اگھنڈ پاٹھ کریا جیڑا سروب مہارائی دے نار سینا او دو مہارائی نے اگھنڈ پاٹھ دسمے پاسشاہ دے اب تار دہاڑے دے سبند بچی کریا گو کاٹ گروہ دارے او دو مہارائی دے کوڑے سنگت نے یہ شکایت کیتی سی یہ جڑا سیٹھ جگت مل تو اسی کہنے بڑا بڑا گر سکھ ہے کئی سنگتہ کہنے ہی آسی ہیں شنان کر دے انہوں نہیں دیکھیا ایک آدھا سکھ ہے مہارائی کہنے کوئی نہیں شنان کر دے بھی دیکھ لانگے اوٹھے ستگروہ نے رین سبائی کیرتن رکھتا رات ساری رات پائی کیرتن ہوئے گا ساری رات کیرتن ہوندہ رہاں نام بیاس چل دا رہاں ستگروہ کہنے لوپ آئی جگت مل تے نگا رکھے ہو ایک قدوں شنان کر دا ہے رات نو دیکھیا سنگت وچھو اٹھ کے جگت مل چلیا گیا ایک پاس سے ایک بچہ بڑیا ہویا کپڑے اتار کی اوچھ بیٹھ گیا ایک کارے رنگ دی گو آئی انہیں موں کھولے اپنا او دے بچوں جو میں کافی موٹی تار پانی دی پہی ہو دیتے شنان کر لیا جیڑا پانی ڈلیا سی ہو دے چھو گو لٹن لگ پی وہ چٹے رنگ دی ہوگی کارے تو جا دو چلی گو تاں گر سکھانے اگیوں دو جانے دی جانے پہلا لگیا جا کے گو نو پوچھے تو کون ہے سچ دس وہ اپنے اصلی روح بچا گئی اصلی روح بچا کے کہا نہیں میرا نام گنگا ہے لوگ گنگا تھے نہ اون جاندے نہیں پر میں گر سکھان دے شنان کیتے ہوئے جل دے وچھ شنان کر کے اپنے پاپ لاؤں دیں آکھو ست نام دیکھو وہ کہیں دی جتے سنگت شنان کر دی ہے او تھا دا جیڑا ڈلیا ہویا پانی ہے او پانی میری میرے لاؤں دا ہے بھراپا نو یقین نہیں آؤں دا دیکھ لو اونا نو یقین ہے انہا جا دونہ نے پوچھیا بڑے حران ہوئے مہاراج پھر مہاراج نو میں پاس شکڑا کہنے مہاراج اسی تا سوچے دو بجے اٹھتا ہونا ایتنا رات بارہ بج کے بس کوج منٹی اٹھتے ہوئے ایتنا بارہ مجھے نہ آ لیندہ مہاراج نو پھر اس کر کے تو انہوں دکھایا سی بھی یہ ساتھ دا برم گیانی گرسک ہے ایتا کسے نو پتہ نہیں ہے دے اندر برم گیان ہے او کی کردہ سی بھی دیسی کی ہو ہلوائی سی ہو دیسی کی ہو لے کے او دنیا جلیبیاں بنا بنا کے سنگتنوں چکاؤں دا ہوئے دا یہی کام سی بس بنای جانا چکائی جانا بنای جانا چکائی جانا او سنگتنوں جلیبیاں کھوائی جاندہ سی او واہ گردی کرپا نار گنگا نے اتھے شنان کراتا جاد ماتا نان کی جی سمیت نو میں پادشاہ کانشی پہنچے جاد آپ جی جا رہے سی پٹنا سا انہوں ہلے دس میں پادشاہ دا ابتار ہونا سی سو اس وقت ماتا نان کی جی انہوں دا فورنا بن گیا نو میں پادشاہ جی دے ماتا جی دا کافی برد زن کہنے بیٹا آپ مسات آئے ہیں اس پاس سے میرا ارادہ میں گنگانہ علوان مہاراج مسکرا کے کہنے ماتا جی گنگا جی اتھے ہی آجاوے تھوڑا ہی تھے شنان کراد ہوگی تو اس وقت سدگروہ مارا سچے پادشاہ نے تھوڑا جی برچہ ماریا ہوتھے اوٹھو ہی چشمہ پھوٹ پیا گردوارہ بڑا سکھ سنگت کانشی جی پہندا ہے اوٹھے جال نکڑیایا اوٹھے شنان کیتا اوٹھے پھر خوب بڑ گیا آج تاکہ سنگت اوٹھو چوڑا لیندی مہاراج دس میں پادشاہ نو سنگ کہنے لگے کہ تربینی دا شنان کی ہندہ یہ ہمارے چپ رہے کئی دن جہاں گروہ کے لہور سدگروہ مارا ایدہ پہلا نند کارج ماتا جیت کا اور ناڑ ہونا سی سدگروہ یہ اتھے سارے ہاں سمیتی پہنچے ہوئے سی مہاراج سچے پادشاہ نو تو بھی لنگیا جا رہا سی جہاں مہاراج دے بستر تو ہندہ سی مہاراج کہنے کیوں میں ہی بستر تو ہوتے گے سارے کہنے مہاراج بستر میں اتنوں کپڑے چاکے ادھر جاننا ادھر جاننا یہ تھے پانی بھی بڑی گمی مہاراج نے جڑا برچہ پکڑیا ہویا سی جور نڑ پتھر وچ برچہ گڑ دیتا اپنا پھر اکو ہتھنا لی اپر نو کھچے دیتا وہ تھو ایک تارہ بیت ہو رہی سو بیبی بیرو جی چھے میں پاس شاری سپتری اونا دے پتھر اگے گلاب رائے ہونی یہ سارے جانے اتھے کھڑے سی پنجے بڑے تکڑے جو دے سی مان آگیا یہ تو میں بھی کر سکتا اندر ہی سوچتا ہے مہاراج نے دوسرا برچہ ماریا کہیں لے بھی گلاب رہے تو کٹ کے دکھا وہ جور لالا کے ہٹ گیا ہو تو برچہ ہی نہ نکڑیا ہو مہاراج نے بس تو تک کیسے یہ کام میں ویسی کرنا مہاراج نے پھر برچہ کٹتا پھر او دے ہور پر آدھے منچ آگیا پھر میں کٹ دن دا ہی تا پھر مہاراج نے ایک برچہ ہور ماریا تو بھی کٹ کے دیکھلا ہے جنہوں نے بھی جور لائیا نہ نکڑیا مہاراج نے سباوکی کھچ دیتا باہر ہو ساتھ گروہ کہیں دے یہ تا ساڑھا ہی کاؤ تک سی اسی تھے تربینی پرگڑ کرنی سے پھر ساتھ گروہ نے گروہ کے لاہور گنگا جمنا سرستی تینے اتھے ہی پرگڑ کر دیتی گا مطلب کہن دا کہ وہ بڑھون وڑے آپ ہی نہیں سارا کچھ عام لوگ کا لئے گنگا جمنا سرستی بڑھیاں پر ساتھ گروہ لائی نہیں ساتھ گروہ مہاراج نے تیرتھ بڑھا جڑا اوہ ساتھ گروہ گرنسا ہے مہاراجی بڑھے تیرتھ نے پھر ایک کسے ہیں کہ کہنا مہاراج کئی ہوں دینا بچ پریمی مہاراج ہوں نے یہ تھا تسی دکھا دی گنگا جمنا سرستی مہاراج سمندر بھی ہوں نے اتنی دکھا دیو سمندر نے ایسی کرے دیکھیا ساری ہیں سنکتہ نے مہاراج کہنا سمندر تھا میرا نیلیہ ہی دکھا دے گا تھا نو اے نیلیہ اے نا نو سمندر دکھا دے بھی نیلیہ نے اپنے پاڑ چکے دھومیں اوپر نو چکے تھا کر کے پتھر چمارے پتھر پان دیتا اتھو سمندر دا پانی کر دیتا اوہ راجتہ کی سنکتہ جاؤ جے نہیں کوئی گیا گروہ کے لہور جا کے پی کے آؤ دیکھو سمندر دا کھارا پانی ہے تربینی گڑی ہے اتھے اے تربینی ہوں نے گروہ کا اردی تربینی بن گی سچے پاہشا نے اتھے بار دیتا پائیے تھے شنان کرو ساریاں سنکتہ آکے سو مارا سچے پاہشا کہنے نام دے سربن کر کے ہی اٹھاہاڑ تیرت پرگٹ ہو جاندے نے پھر پران سنگلی بچ تھا یہوں لکھیا کہ اصل وچے اٹھاہاڑ تیرت اپنے اندر ہی نے اٹھاہاڑ تیرت تھا دے پڑ دیا نو توڑ کے جڑا امرت پرگٹ ہندا ہے اوہ دے وچے شنان کرنا اصل تھا اٹھاہاڑ تیرت اپنے اندر نے ایک باہر بھی نے اٹھاہاڑ تیرت ایک اٹھاہاڑ تیرت اپنے اندر نے نام سربن کر کے اٹھاہاڑ تیرت پڑ دے توڑ کے وہ دو بات جڑا امرت پرگٹ ہندا اوہ دے وچے شنان کرنا سنے آیا ہے پڑ پہلا بندہ سندا ہے پھر پڑ دا ہے پہلا سربن ہی کر دا نا کہ پہلی کلاس دو جی کلاس بارے سرون کتا آ کتاب پڑھنی ہے جہاں گرنت پڑھنا ہے جہاں گرنت بڑا اچھا ہے سنے آئے کہ جب جی صاحب دینے پاڑھ کرنا یا پراہ پتندہ ہے سخونی صاحب دینے پاڑھ دا جدو سنننے پڑھ دا ہے پھر پڑھ کے کی پاؤں دا ہے مان آدر صدکار جنہی بانی پڑھ دا ہے جنہیں گرنت پڑھ دا ہے جنہی کتاباں پڑھ دا ہے پھر مان آدر ملدہ سنساری بدیا پڑھ دا ہے سنسار ویچ مان آدر ملدہ تے گربانی پڑھ دا ہے لوک تے پر لوک ویچ مان آدر ملدہ مہاراج کہنے نام دے سرون کرنے کر کے ہی پڑ پڑ پاو ہے مان پڑ پڑ کے بانی نوں مان آدر پرافت کردہ ہے ویسے تاہی دے پاورتھ اور بھی بان جاندے نہیں پڑ پڑ وہ پڑ پڑ کردہ ہے کہنے پڑ دنے پنجا کوشہ نوں پڑ دنے عویدیہ نوں ایس پرکار کہنے پڑ دنے ہریک اگیان نوں پڑ پڑ کے مان آدر ستکار پرافت کرلیں دے سنے آیا لگ گیا ہے سہج تے آن جے سنیے نا تے آن دے نار واہ گروہ واہ گروہ گربانی نوں ستے سے دی تے آن لگ جاندہ پر مات مان دے بچ ست گروہ تاہی ہی کہنے رہے کہ آپ پڑ کے نے میرا مان نہیں تک دا میں کتے تے آن لگا وہاں مارا کہنے سنے آئے لگ گیا ہے سہج تے آن سہج سروب بچ ستے ہی تے آن لگ جاندہ ہے کسے فوٹو دی لوڑ نہیں بیندی واہ گروہ واہ گروہ کنہ نار سنی جاؤ سنی جاؤ سنی جاؤ جنہوں کافی دیر تک کر دی رہے پھر اندروں سنی جاؤ پھر موں بند کر لو پھر اندروں بولن لگ جاندہ بس اندروں جنہوں بولن شروع ہو گیا وہاں ہڑی ہڑی اپنے آپی نرگن سروب بچ تے آن لگ جاندہ تے آن لگ گیا نانک پاکتان صدا ویگاس پاکتانو ہمیشہ ہی پھر کھیڑا بنی آرہندہ خوشیاں بن جاندی ہیں سنے آئے دوخ پاپ کا ناز نام دے سروب کرنے کر کے دکھاں تے پاپاں دا ناز اپنے آپ ہی ہو جاندہ ہے نام دکھاں تے پاپاں نو ناز کردہ ہڑی ہڑی رسنا گن گوپال نت گائن سانت سہج رہس من اپجو سگلے دوخ پلائن سارے دکھاں نی نورتی نام دے سروب کر کے ہون دی ہے ہون بھی آپاں جے کہ میں نام نہیں سنیا آہ ہون جیڑا کانٹا کتھا سنیا یہ تا سنیا ہی ہے نا یہ بھی تا نام دی میں مانو ہی سنیا یہ دے ناڑی دکھاں پاپاں نا ناز ہو جانا یہ دے ناڑی اپنوں کھیڑا مل جاندہ جے ایک دو دن ناں کتھا چاہو پھر دیکھ لو حال تکی ہون دی ہے پھر آپاں کہنے میرا مانی نہیں لگیا یہاں پاکتاں نیتا ہمیشہ کہ کیرتن سنیا کتھا سنی پاٹ سنیا گربانی سنی پھر سنیا دوخ باب کا ناز جو مرجی سن لو دکھاں تے پاپاں نازتا ہونہ ہی ہونہ ہے انہاں بچوں سب کچھ سنو ہمیشہ کتھا سنیا ہن نام نسربن کر دے ہیں واہے گرو واہے گرو واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ یارے کے میں ہوئی سو ستگرو مہاراج فرماندے نے سنیاں لگ گئے سہج تھی آن یہ دی وچھے کہ پرمان سی اور ٹائم ہو جاندہ کئی باری پھر پرمان رہے جاندہ ایک ہیر لی پنکتی سی اس پاوڑی تھی سنن دے نال سہج جی تھی آن دا جڑنا ہے جڑا جر پاہی گوندے نے بانی پڑھنی شروع کی تھی ہم مردوڑے بیٹھ کے پڑھ دیاں پڑھ دیاں بانی دی وچھار کر دیاں او دا تیان ست میں پاشر چرنا چاہ جڑیا مہاراج دے چرنے نے پیارے مٹھے لگے بانی پڑھ دیاں چرن پکڑ لے اس نے متھا لالیا چرنانو تیان لارا ہتھاں وچھ پکڑ لے جڑا پکڑ لے چرن او دا مہاراج سچے پاس شاہ بھی نہیں ہل رہے پرشاد دے دا سمان بھی ہو گیا لانگری کہے پرشاد دا شکو مہاراج بھول رہنا ناڑ دے نے ہٹایا بھئی نہیں آج کوئی کل ہے سو جنہوں شام چار قویدہ سما ہو گیا مہاراج او دو ادنی اتر پرکاس کی لیاو پرشاد دا لیاو مہاراج آج کی کارنہ کہنے پاہی گوندے نے تیان دے ناڑ ساٹھے چرن پکڑ لے وہ تیانویٹ شکتی ہے بہت زیادہ تیان ناڑ بندہ موڑ لیای دا جاندہ ہویا بندہ بابس موڑ لیای دا تو اسی اپنے تیان دی پرپکتہ نہیں کر دے تیان دی پرپکتہ انہی زیادہ ہندی ہے یہ لاگے بیٹھے بارے سوچی بھی اٹھ کے چلے آ جاوے ہیں وہ اسے ٹائم ہی اٹھ کے چلے جا چنگا جی میں پھر چل دا سوچ چنگ دی یہ لوڑ ہندی بس پھلانا بندہ موڑ لے وہ تو انہوں کا انٹے باد آکر ملتا دے گا تیان دی شکتی انہی زیادہ ہے جو سوچوں گے وہ ہی تیان نے کر دینا تیان تو ان میں تیان تیان میں جاننے ہاں جدو آپ پا کسی بندے دا زیادہ ہی تیان کر دے ہیں شام انہوں جدو ملدہ آپ پا کہنے میں سویرے تینوں یاد کردہ سا تیان کیتا تیرا میں وہ کہنے ہاں یاد تا میں تو بھی آیا پتہ میں نے بھی لگیا سی کہ میں نے وہ یاد کردہ سویرے اس کر کے جیڑا یہ تیان ہے جو یہ ہی تیان ہے کم کے پرمیشر والے چلے جانتا ہے عام بندے ہوں آپ پا یاد کردیں تیان لہا کے وہ بندہ آ جانتا ہے یہ ہی تیان جدو پرمیشر بھی چلے جانتا تب پرمیشر بھی آ جانتے ہیں پرمیشر کہندے ہیں میں نے یاد کری جانتا ہے یاد کری جانتا ہے یہ اس طرح ستگرو کہنے نام دے سربن کرنے کر کے سجھ ہی تیان لگ دا ہے ستے سدھی سربن کرنا اور تیان لگ جانتا ہے جو میں کتھا بچ اپنا مانکی تے نہیں جانتا کیونکہ کتھا نو اپنا سربن کر دے ہیں سن دے ہیں کیرتن نو سن دے ہیں پر جنو اپنا نتنے ام کر دے ہیں وہ دو انو سن دے نہیں بس اے ہی کمی اپنے بچ اے دور کر لو اپنے نتنے ام نو تھوڑا تھوڑا بول کے جس پست اکھر بول لے جانا وہ دے بچ جادہ فائدہ ہے جیڑت سپیڑتے پاٹ کرنا ہے اوچ کیونکہ اکھر دی بناوٹ نہیں سامنے ہون دی جا تک اکھر دی بناوٹ سامنے نہیں ہون دی ہو تک ماندی کا اکرتہ نہیں ہون دی اس کر کے جنہی بھی بانی بولنی ہے بول کے جادہ نند ہوتا ہے وہ پھر گاندیا سٹیج جانے جیڑی کہ تسی پہلے ہی پچھنے لگ جانے بھی پھر ہے اس طرح اس طرح ہیلے تھے صرف پہلی کلاس سن کے بانی پڑھنی سن بچ جادہ نند ہے بس یہ ہی بڑی چیز ہے کہ قربانی نو سنی جاؤ سنی جاؤ سنے ہیں سرا گناہ کے گاہ سنے ہیں سنن دے ناری پتہ لگ دا ہے یہ سرا دا پاو ہے تیر ہے یہ گناہ چلا ہے تیر کمان تیر کمان دے وے چلا جتے تیر چلا ہونا ہے گاہ دار تھے مٹھا جنو پکڑ کے تیر چلا ہونا ہے یہ سنتے ہی پتہ لگ دا شہستر تاریاں نو کسے بھی چیز نو جاتا کپا کسے نو دھس دے نہیں وہ سنتا نہیں انہوں تک انہوں پتہ نہیں لگ دا کہ ایک ہی ہے سرون سارے نو بڑی چیز ہے ان جیڑے نے تیر انداجی کرن باڑے تیر چلا ہونا باڑے انہوں نے بھی یہی غل کہی ہے یہ سارا کچھ سرون دے ناری ہندہ نام سرون کر کے ہی بندے دے اندر ودیہ اندھی ہے شہستر ودیہ شہستر ودیہ جوتش ودیہ سنگیت ودیہ تراکیدی ودیہ چودہ ودیہ سنسار دیاں نام دے دین ہان جیڑا بندہ نام جپن لگ جاندہ انہوں نے ودیہ پرابت ہو جاندہ ہون اپنے چلا ہونا نام دا تیر ہون انیالے انیاں رام راجے انی باڑا تیر چلا ہونا سو سدگروہ مہاراج کیا نام دے سرون کرن دے نار انسان نو سارے نانوں ودیہ تیر پرابت ہوندہ سو اے دے ویچ جیڑی آتم بشینی بدھی اپنی ایک کمان بن جاندی ہے سو ایسے پرکار نشچے دا مٹھا شبد ویچ جیڑی سورتے لاؤنی ہے تیر بن جاندہ انہیں لکش تے پہنچن اپنے تے نشانے تے گاہ گاہ دار تھا نشاننا لکش جدو اپنے کوڑے آتم بشینی بدھی روپی کمان آ جاندی ہے تا وہ دوں اپنے کوڑے جیڑا تیر ہے جیڑی سورتی دا بیرتی دا لگنا پرماتمہ بالن تیر منگوں سدھی ہو کے جدو ادھر نو اپنی بیرتی لگ جاندی ہے تے نشچے دا مٹھا اپنے کوڑ ہوندہ ہے تا گاہ لکش دے اتے سمڑے جا کے نشانے تے تیر بائیدہ شابت تے سورت دا مڑاب ہو جاندہ ساتھ گروہ ماراہ سمجھونے نہیں کہ سرون کرنے انہیں لاو نے میمہ ہے گناہ گناہ دار تھے گن جیڑے گننے ساتھ سنتوخ دیات آرمہ بچار گاہ دار تھے اسثان سرہ دار تھے سروبر جیڑے نام نو سرون کردے نے وہ شب گناہ دے سروبر ہی بن جاندے نے پہلے نمبر تے ساتھ گروہ دوجہ نمبر تے برہم گیانی تیسری ہوتے ستھ سنگت نام دے سروبر کرنے کر کے شب گناہ دے سروبر بن جائیدہ ساتھ سنتوخ دیات آرمہ بچار ستھ سنگت وچو مل جاندہ ساتھ گروہ جی دے پاس ہے برہم گیانی دے پاس ہے یوں سرہ گناہ کے گاہ وہ جیڑا بندہ گناہ دے گاہ بن جاندہ گناہ دا اسثان بن جاندہ ہون گالا گی او گناہ دی او گناہ بھی ایسے پنگتی نہیں دبا لینے یہ گرنانک دیاں پنگتیاں پاس شادیاں یہ دے بچ بڑا کوش ہے نالے بلکل صحیح کوئی گالے دلی ادلی نہیں ہونے ساتھ گرنانک دے جی مہارا کہنے جیڑے گناہ ہوندے نے کیونکہ جیڑا بہتا گیان ہوندہ ہے بہت پڑھائی کیتی ہوندی جنہ نے ایس پاس سے دی بدوانی انہوں پتہ ہوندہ کہ گناہ دا مطلب کی ہے گناہ دا مطلب ایس تو اولٹ بھی ہے انہوں نے بھی گوڑ کہنے دے نے یہ جیڑے شبد سپرس راسروپ گند نے یہ جیڑے کام کرو لو مہنکار نے انہوں نے گاہ دار تھا دباؤنا اور انہوں نے اوگنا نوں ساتھ گرودی کرپا نال نام سربن کر کے اوگنا نوں تا دبا لیندے نے اپنے وچھے تے گناہ نوں پرگڑ کر لیندے نے ہیر دے دے اندر ہی گناہ دے ستھان بن جاندے نے یہ اس طرح ساتھ گروہ مہاراج کہنے جس نام سربن کروں گے تا نام سربن کرن دے وچھ ہی جو میں مہاراج نے پہل نیاں دو اسٹ پدیاں سری سوکمنی صاحب جیہاں نام ایک کہتے کامنے بہتے پرکہ سمرن پرکہ سمرن پرکہ سمرن پرکہ سمرن سو ہر سمرن کر پکت پرٹائے ہر سمرن لگ بید پائے ہے سارا کچھ ایک سمرن دے ہوتے ہی سارا کچھ کھڑا ہے جنہ بھی پھاڑ ہے وہ ایک سمرن ہوتے سمرن ایک کہتے پھاڑ بہتے نے بہت پھاڑ نے سمرن دے لکھان کروڑا ارباں پھاڑ ایک سمرن دے وچھو نکڑ دے نے سو یہ اس کر کے ستگرو مارا ہے کہنے جنہ نے نام نو سربن کیتا ہے انہ گرمکھاں پیار ہیں نو پرماتما نشانے تک پچھا دندا ہے انہ نو شب گھنان دا اسثان بنا دندا ہے سو یہ اس پرکار نال وہ سمجھ لیں دے نے کہ نام دے سربن کر کے ہی سارے جنے جڑے نے وہ نام دی مہمہ نو ہی کہہ رہے نے کہ نام نو سنو نام دے سننے کر کے انسان بڑھا بڑھا دا سنے آئے شیخ پیر پاتشاہ نام دے سربن کر کے ہی پتہ لگ دا ہے کہ شیخ کی نو کہن دینے مسلمان ناوچھے جڑے بڑھے نے بڑھکے انہ دے برد شیخ انہ نو کہن دینے جہاں کسے قصب دا مالک ہوئے امیر ہوئے انہو شیخ کہن دینے جہاں جڑے لوگ مسلمان نہیں راج بڑھے ہندوان تو مسلمان ہوئے سی انہوں بھی شیخ کہن دینے اس پر کہا رہے ہیں یہ شیخ دا پاہب ہے پیر جڑے پیر نے بڑے بڑے پگتی کرنے بڑھے تپسیہ کر دینے بڑے بڑے پادشاہ یہ سنکے ہی پتہ لگ دا پاد نام تخت دا ہے تے شاہ نام ہو دے اتے بیٹھن بڑے دا ہے پاد شاہ اس پر کار پتہ لگ دا ہے سنکے ہی سنکے ہی پھرے گلدہ پتہ لگ دا ہے کہ شیخ بڑے بڑے جڑے مسلمان نا دے وچ بڑھکے تے پیر انہ دے جڑے پگتنے پگتیاں کرنے بڑے پھر انہ دے پادشاہ جڑے بڑے بڑے ہوئے اکبر بڑھ گے ہمانیوں بڑھ گے اس طرح مہارا جکہ نے دیکھو پھر سنکے ہی پتہ لگ گیا نا جے کوئی کہے کہ میں شیخ بڑھنا ہے میں پیر بڑھنا ہے میں پادشاہ بڑھنا ہے وہ نام نو سرون کرے تپوں راج انہ نو ملدہ شیخ جڑا ہے شیش ناگ لئی ورتوں کی تیہ دی گربانی بچ مارا کہنے شیخ ناگ تیرو مرم نہ جاننا شیش ناگ جڑا ہے اے ترتی دے تھلے دو ہجار جبان ہے اس دی جڑی ہر وقت پرمیشن دا نمہ نام حچار نہ کر دی ہے یہ بھی شربن دی میں مانوں کہیں دا شیش ناگ بھی تے جڑا شیش ناگ دی سیجا دے اتے سوندہ پیرے دا جڑا وہ بشنوں ہیں بشنوں بھی سنیاں دی میں مانوں ہی کتھن کردہ کیونکہ انہوں ہی پادشاہ کہنے نے پر میشر تو دوسرے نمبر تے اے سی انہوں ہی پادشاہ کہنے نے کیونکہ لچھ میں ساریے دے دینا اے س کر کے مارا کہنے نے وہ پادشاہ بن جاندہ ہے نام دے سربن کرنے کر کے یہی پدویاں پرابت ہو جاندیاں نے تو پاتھ سروپ روپی تخدہ مالک بن جاندہ ہے جڑا نام نو سربن کردہ ہے اس کر کے سربن کرنے دی میں مانوں سارے ہی کہی جاندے نے تے سربن کرنے کر کے ہی بندہ شیخ پیر پادشاہ بن جاندہ ہے سونے آئے اندھے پاوہ راہ نام دے سربن کر کے پہلے پہلے پرتاکھی ہے کہ انہیں بندے میں آپا کہنے آ سدھا آجا خبے مڑ جا آگے دیکھیں تے آنڈاڑائیں آگے اٹ پہی ہے اٹ آپ جا سربن کرنا لیوں نے پتہ لگ دا رستے دا اے سیتنا ہی پک تی روپی رستے دا آگے انہی جیب نوں سربن کر کے ہی پتہ لگ دا کتھا سوندہ گربانی دے عرث نی جدہ تاک سربن کردہ اوہ دو تاک سوچ جی نہیں پہن دی یہ تے ہاس نہیں جدہ تاک سوندہ اوہ دو تاک اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوں دا بندے جیڑے بندے یہ گلتی کر کے اپنی جندگی بچ میں اسی کڑے کتھا نہیں سوننی وہ بندے سہی تنا کڑے ہی نہیں گئے انہاں بندیاں دے اندر انہیاں کمیاں رہ گئی ہیں کہ وہ پچتر پرسینٹ سکھی تو بانجے رہ گئے پچی پرسینٹ ہی پلے پہی ہونا دے انہاں نے اتحاس دا ہی نہیں پتا انہاں نے یہ نہیں پتا کہ مریادہ کی ہے کہ لیے رہت نامیہ ویچ مریادہ تا نہیں ہے رہت نامیہ ویچ نہیں جیڑی گروہ ساب باندے جیون نے جیون ویچ مریادہ ہے ساری ساتھ گروہ مارا ہے دا اٹھنا بیٹھنا انہاں کئی گلنہ دے اتھے عام بندہ ترک کر دندا بھی آ دیکھو جی اتھے فلانے تھا اینی سی کرنا چاہی دا اتھے متھا دیکھنا ہون ساتھ گروہ مارا سچے پادشاہ پھر مہدے نے کہ جیڑا اتحاس ہے نا اینو جاتا کپا سرون نہیں کر دیں او دوں تک کپا پرمار تھک رستے ہوتے انہیں ہاں دیتن ترو جاننے ہیں توریتا جاننے ہیں پر ایک گل ہے کہ تھوڑیاں جی گلن چونمیاں گلن لے لیاں کہ امر شاک لیاں ککار پہن لے پانچ بانیاں رہ راست کی گرتن سولہ پاڑ لیا دو چار گلنہ اور پتہ نے بریکی نہیں ہے جیڑی چیز جاننے اوہ ہوتے حاصلی کا تھا تو بینہ سرونی پتہ ہی نہیں ہوں دیاں بہت کئی بریکی نے چیز جاننے پھر وہ الٹا ساڑے تھے کہ ان تو کر لیں دیں دیکھو انہیں آگل گلت کی تھی گلت وہ آپ ہوں دیں ساتھ گروہ مارکہ نے یہ پرمارتھک رستے ہوتے چلنے ہم اند لے اند بکھے بکھراتے کیوں چال ہیں گر چالی ساتھ گر دیا کرے سکھ داتا ہم لاوے آپ پن پالی گر شک میت چلو گر چالی جو گر کہے سوئی پہلماں ہوں ہر ہر کتھا نرالی سنے آئیں اند پاو ہے راہ سرون کر کے ہی اند ایک انہ ایس طرح ہندہ ہے کئی پرکار دے اند تائی دے اکھر دی برتوں کی تھی گئی ہم اند لے اند بکھے بکھراتے ایک او انہیں جڑے صرف بدھی تک سیمت نے ہون بدھی والے دوں بھی انہ کے ہاں کیوں وہ کلی بدھی دی برتوں کردہ او آتمک جیون تو بن جا او جڑا بدھی دی برتوں کرنے والا انہ ہے او بھی بجرگاں تو وڈیاں تو برم گیانیاں تو سن کے پاو ہے راہ او بھی راستہ بعد وچھ پرابت کردہ ہے کیونکہ او دے کڑا آتمک بشینی بدھی نہیں ہے او دے کڑا سنساری بدھی تباہ ہوتا ہے یہاں سرون کر کے ہی مہمدہ پتہ لگدہ ہے سنے آندے پاو ہے راہ جنہوں اپا ہونے اندر نو دیکھو سارے جنے کہنیاں نو میں کئی بار کہ سارے پچھنگے اندر نو کی دیکھئے اندر نو دیکھو اکھاں بند کر کے اندر نو دیکھو اندر نو یہاں دیکھو یہاں دیکھ دا جو میں آپ آنے ہونے بجر میں انتا اندر کچھ دیکھ دا نہیں کیونکہ انہ باہر نو تینو سارا کچھ دیکھ دا سوئی تک دیکھ دی مکھی مچھر تک تینو دیکھ دا پاری جنو اندر نو چاک دا اندر نو کچھ نہیں دیکھ دا ہے ملتو انہ تینو ہونتے نو رستہ دئیے سونے آئے اندھے پا بھائرہ مارے کے انہیں ہونتو یہاں کر نام دا آسرہ لے میں اندھولے کی ٹیک تیرا نام کھوند کارا میں انہیں نو تیرا نامی رستہ دسے گا اندر نو رستہ بیکھری بانی چلا اپنی مون آڑ واہ گروب واہ گروب کر پھر تینو کانٹھوچ جاب ہوئے گا انہیں پھر تینو پتا لگے گا کہ ہردیج جاب کنی تیج ہوندہ کننا راست ہوندہ ہردیج جا کے کنی انتر جامتہ ہو جندی ہے پھر اگے تو اگے تو اگے تو اگے تو اگے اوستہ جدو آوے گی جدو بہت اچھی سٹیج جاوے گا پھر کہندہ ہے مہاراج کہنے کہنان کہ اے نیتر اند سے ساتگر ملے دب درست ہوئی پھر انہیں بندے نو پھر گیان ہوندہ جا کے جدو اندر لے پاس سے گیان ہوندہ اندر نو نیرا باہر نو چاندن ہے مہاراج کہنے باہر دیس ہے چاندن دلن دیاری رات باہر تا بڑا چاندن دیکھتا پھر اندر نیرا ہی نیرا یہ جنہ اندر اپنے اند تائی چھائی ہوئی ہے یہ جنہ اندر لے رستے نے پاہ ہے راہ ہو راہ دی پراہ پتی جنہی کرنی ہے ترکوٹی نہیں چھے دی کھول دی کسے دی آگیا چکر کھلنے نو ٹائم لگ جاندہ سمرن وارے اندر بڑی تکلیف ہندی ہے نا گلان دی کانٹھ وارے اندر پہلا تکلیف بہت جارہ ہندی پجے پھر دینے پھر پچھن واس تے کی کریے ہون پاٹھ بند کر دیئے اینی تکلیف کھڑی ہوگی گھڑے بچے جنہوں گھڑے بچے جاپ شروع ہندہ بہت تکلیف پر اندر ہور نشانیہ ہندی ہیں کہتے ہیں ہی گھڑا پک جے لوگ کانوں کہنے پھر پتہ نہیں میرے اندر جہا بھی چلنے لگ جائے اللہ آج کلالے ہو دا کہتے ہیں پوری پر لیکھے جی مارے جاؤں وہ ہور نشانیہ ہندی ہو دی سو اس پر کار دینا اندر لے راستے جنہیں سنکی پتہ اللہ کہتے ہیں جاید کوئی آکے کہنے میرا گھڑا انہاں دکھ دا ہے میں پچی پاڑ جب جی صاحب کر دینوں تین سال ہو گئے پر ہون میرا گھڑا بہت دکھ دا ہے اب پرشن یہ ہندہ ہی تیرا مو مٹھا مٹھا ہندہ کہنے مو مٹھتا بڑا مٹھا بہت کٹا ہوں دی ہیں مو چھ بس میں تھوڑا ہی ٹائم ہوں تیرے اندر کانٹھوچ جاب چلن بڑایا ہوں ایک کانٹھوچ جنہوں جاب یہ ہی تا رستہ جڑا دسنہ یہ تا عام بندے انہوں نہیں پتا ہوں دا بھی میرے کی ہو گیا اندر سو کسی نے جاب شروع ہون لگیا کئی باری جاب شروع ہون نال تھوڑی الرجی بھی ہو جاندی شریر تے ماری ماری خورکجی بھی ہویا کری شریر پیلا بھی ہو جاندہ جو میں ایک سنگر شروع ہون لگیا سی کبراہ کے انہوں نے سارا نتنے چھڑتا میں انہوں پتا نہیں کی ہو وہ کئی سال چھڑ کے رکھے جدو اچانک ہاں سی کٹھے ہو ایک دن کہنا میں کہا ایک انہیں کرپا مارا ہی دی کنہ پاٹھ پہلا بڑا کیتا ہے پھر میرے گاڑ پھر میرے شریر دیو تے کھو پھر آیا ہو گیا پھر پیلا ہو میں کہا تھوڑے دن دی کھیڑ سی ساری شروع ہو جانا ہی ترا جاپ پھر بڑا پچھتایا ایس کر کے سنے ہیں اندے پاہ ہے راہ انیا نو یہاں راہ دسیدہ بھی ہو اے اندر لا رستہ اس طرح کھل دا ہے اندر اے رستے ہندے نے اے ساریاں چیزیں سنکے ہی پتا لگ دیا کنڈل نے یہاں کھل دیا ہے اے ساریاں چیزیں سانوں بھی سنن سن کئی پتا لگیاں ہوں گیاں نے نہیں جانے ہیں کوئی سنگچ کئی بار بیٹھا ہی ہندہ بندہ گالدخدہ ہی ہندہ ہودا تو جو میں بومبے قصہ کیتی جاتا جب جی صاحب دی تو اتھے آج جڑیا پچھے چکر دسے سی آپ پانے مولا تاہر سدھرہ اسٹان چکر وشد چکر جڑیا منی پورک آنہت اے سارے چکر ہیں جو گالدک کیتی انہوں دے رنگ دسے میں انہوں دے رنگ جڑا دسے جنہوں چٹا بھی پھلانا پیڑا رنگ نیلا رنگ تاہ سنگت بھی چوٹھ کے ایک بندہ آیا باج کہنا میں انہوں سے تین سال ہو گئے میں تھا کئی ہسپتار کو ملے آئی یا شلوک تھا کہ جایا ہسپتار تک میں بڑے بڑے مہنگے ڈاکٹرانو فیس دیکھ رہے کے دکھایا کہنا میں انہوں آج پتا لگیا ابھی میری بستہ کھل رہی میں تھا ڈاکٹرانو فیس دیکھا دوائیاں پاپا تھا کیونکہ وہ دی وستہ جنہوں دب درستی کھل رہی سی وہ کہنا یہ باقی ہے اس طرح میری گیا نیلا رنگ پیلا رنگ لال رنگ اس طرح بار بار رنگ ہوں دے میں کہیں ہونکیڑا رنگ ہے کہیں چٹا بھے کھڑ کی گل بھے چٹے تے آکے گل کھڑ جانی چٹا رنگ ہی سارے نا شرومنی چٹا ہی اکال پر اکھتا رنگ ہے ایس کر کے پہلنا کنیا نو یہ پتہ ہی نہیں لائے جات تک یہ سنگت کیتی ہوئے گی نا یہ ایتھویں سارا راہ سمجھ کے چلنو سری ہیم کون صاحب دا تھو انو راہ کسے نو پچھن دی لوڑ نہیں ہے پہلا پچھ کے جاوے بندہ وہ تھے کی کی چیز دی لوڑ پہنی ہیں دس جانگ بھے برساتی لے کے جائیں نارے کے سوٹا جا لے کے جائیں سمیں یڑا نارے کے چھوڑ لیاں دے دھانے بھی لے جائیں تھوڑے جائیں کئی چیزیں دسنیاں نو اتھے انہی تھنڈ ہندی آئے گرم کپڑے لے کے اتھے پلکھے نارے ہوتھے جا بڑے ہیں تھنڈے کپڑے لے کے جا بڑے ہیں جے بندے نے کسے تھا ہمارے پہلا سنیاں ہوئے گا تا انہوں اتھے جانا اوکھا نہیں ہندا سنگتی بچے کئی چیزیں تو اڈے کام بندیاں نہیں کئی بندیاں دے کام دی چیز نہیں ہو کرنے اسی نا گلان تو کی لیا نا پر پلیا لوگ کا جے کال نو شروع ہو گیا تیرے اندر بھی کش رب دی کرپا ہوگی پھر یاد کر کر آکھیں گا ہاں گل میں سنی ہوئی تا ہی ہے تو میں نے پتہ لگی بارہ کے انہیں سننڈ نارے بہت فرق پہنگا اس کر کے سنیاں کرو نہ بھی سمجھاوے کسے گل دی تاں بھی سنیاں کرو تاں بھی یو گال جمع کر لو اپنے کھجاننے چا کہتے کال نو نے جانی ہو کم ہی آ جائے اپنے اس کر کے سنن دے نوران نے بندے نو راستہ مل جاندہ ہریک پاسے دائی ساتھ گروہ مہار آئی نے باکشی شاکی نیحالے اے دو تین پنگیتی ہوں گیا کال نو سرابن کر لوانگے باقی سما ہو گیا اس کر کے دیکھو سنیاں دے وچوں کے انہا کچھ نکل دا اے جدوں بھی جب جی صاحب دا پاٹ کرو اپنے ایک پاوڑی باد وچ پڑا دنے آئے اینا گاہ کے ہی پڑھنا سارا جب جی صاحب دا پاٹ جو دوں کہتے کار وچ کلے جاؤں کہتے سکوٹر پہ دور دا سفر ہو گئے کہتے بس وچ بیٹھے نیمی پاکے اپنی کہتے آنوچی گاؤں دے رہو جب جی صاحب دے پاٹ نو یہ کی کہ پنگیتی نو اکھاں دیکھو لے جاؤں تے ادھے ارث دی نار نار بچار سوکھم بچار کر دے جاؤں یہاں ستگرو جننے ارث تسی سنے نے اے کہتے پلنے نہیں تو انہوں سب یاد آجا کرنے موقع تے بھی سنے اندے پاک ہے راہ ہو کہتے ممولی پنگتی نی یہ دے نار تو بڑا کچھ ملدہ سنساری راہ کھل جاندہ ہے بدیا دا مار کھل جاندہ ہے یہ دے نار پر میشہ دا رستہ کھل جاندہ ہے نیرے میں چھ ترے جاندے مہا پورش بابا گروچن سنجی کھال سا جنگل دے بچ سنگ کہنے مارا جو گتب بڑا نیرہ کہنے ترے آو بس سنے آن دے پاک ہے راہ ہو کہنے میں انہوں تا سارا کو دکھی جاندہ سامنے کہو کہ برحم جاندی نو سارا رستہ دیکھ دا ہوں دا اس کر کے اے پنگتی ایسی ہے کہ انہوں را پاہدنی جتھو مرجی ڈکہ پہ جے اُتھ ہی اس پنگتی نے رستہ دے دنا پانوں تا سات گروہ کہنے آو کننا نال سارے سنو کننا نال سنن دے ہوئے ہردیچ بچار کرو واہ اشچرج ہے گو اگیان دے نیرے نو میٹ کے رو جو پرکاش کردہ ہے او نو کہنے ہن واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ آہے گروہ آہے گروہ آہے گروہ منگن دا طریقہ ہے ایک چیز مانگ کے سارا کو جی مانگ لینا سو ساتھ گروہ مہاراج نے اے پاوند ویتر اپدیش باکشیا پان تان گروہ نانک دیو جی مہاراج سر جب جی صاحب دے ویچ باکشی شاہ بنے دیکھا رہے دیں ایک باری کائتھل رہے دے سن پائی سن دوکھ سنگ جی کبھی چوڑا مان کبھی پندتہ نیونہ نوں راجے نوں کیا کائتھل والے نوں کہنے جی رہا تو اڈے کور سنیا بڑا بڑا گروہ سکھ بدوان ہے ساڈی یہ نا چرچہ کراؤ چرچہ کر دیا ہویا انہ نے جب جی صاحب دے ارث پوچھے سے پاہی صاحب نے جڑے ارثانے جواب دیتے پھر بدواننا دے ارث بکھڑے ہوندے نے انہ نے جنہیں ارث لکھے ہو سا سٹیک دا ناویں گرب گنجنی سٹیک گرب ہنکار نوں کٹن وارا سٹیک ہو ہو سٹیک آم بندے دی سمجھ نہیں پہندا ہے ہوتاں کافی اوکھا ہے اس کر کے ستگرو مہرائی نے جنہ کو یہ برکشش کی تا یہ بھی وچ ہے بہت کچھ اور پر تکبیر جی دا ایک بچنہ ہے کہ مان سمجھا ہونکار نے کچھو اک پڑیا گیان بندے نوں اپنا مان سمجھا ہون لی تھوڑا جا گیان لینا چاہی دا یہ زیادہ گیان بان بن جاؤ پھر بندہ ویدبتہ ویچ بہت آفاز جاندہ نام کٹ جا پڑا ساڑا پریوجن تا کےول تھوڑا گیان لے کہ آتے نام جبنا تھوڑا تھوڑا گیان ہمیں پرابت کر دیں ہاں ہی دی بچہ سو کل تن پنگتیاں ہوں گیاں سونے آئے سارا گناہ کے گاہ سونے آئے شیخ پیر پاچھا سونے آئے اندھے پاہ ہے راہ اتھو تک ہمیں سربنا کیتا ہے ہن مہاراج باکشش کر دے گرنانک دیو جی اب دے سونے آئے ہاتھ ہوئے اسگاہ نام سربن کرن دے ناڑ انہی پھرپا جرور ہو جاندی ہے سربن دے وچے انہی شکتی ہے مہاراج اور نجید سنگ جی نجد پتہ لگیا کہ میرے دھومیں جرنیل مارے گئے نے ہری سنگ نڑوہ بھر گئے سو اس وقت آپ جید کوڑا لے کے فوجان لے کے چل کہ میں بھی جا کے جنگ کر رہا ہوں پہ راستے دے وچے اٹک دریاء بڑا تکڑا بہت پھرکے چلنوارا بڑا تیج دریاء اسگاہو ڈنگا ہووے ہاتھ ہن ہاتھ کے جنہ دریاء رہے جاوے یہ بڑی مشکل گل ہے جو جا کے دریاء دے کنارے کھڑے ہجارہ پھوجیاں کوڑیانتے ناڑ کھڑ گیا بابا ویر سنگ جی اور انگابادی ناڑ سن جنہ نے بابا سہب سنگ جی اور انگابادیاں تو عمر شاہ کیا سی سو اس وقت بابا ویر سنگ جی کہنا لگے بہر آجا جی کی گل ہوگی کھڑ گے کہنے دے جی کریے کی اگر دریاء بڑا تیج چل دا وہ دنوں سنگ شہید ہو گئے میرے ساتھ تھی بابا ویر سنگ جی کہنے تانکی ہو گئے بہر آج نے دیکھیا بچنا سنے ہاتھ ہو گئے اسدہ نام دی میں مہینی ہے کہ سمندر بھی ہاتھ جنہ رہ جنہ دے تا پھر دریائی ہے کرو ارداس پھر اس وقت ایک من ہو کے مہاراہ جی دے سوارا ہمیشہ ناری رکھ دے سن رات دے بچ مہاراہ جی دے اگر داس کیتی اے مہاراہ جی تیرے خال سے نواج آٹک دریاء آٹک پا رہا ہے جی آردی کرپہ ہو جائے جی میں پائی گر داس جی نو بیاس دریاء ہاتھ تک جنہ رہ گیا سی جی میں دو 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 چنہ بڑی گجری ترگی سی پانی بچوں دریاء بچوں آج کرپہ کر کے سان نو بھی رستہ دوا دیو داس بینتی ہوئی بڑا نشچہ سی مند اندر بڑے نشچے نار واہ گرو واہ گرو کر دیا دریاء دے وچہ اپنا کوڑا تھال دیتا جیوں ہی کوڑے دے پیر دریاء وچہ پیر دریاء ایک دم تھلے چلیا گیا گوٹے گوٹے پانی رہ گیا یہ اکال پرخدہ کاؤتک ہے سو اس وقت ساریاں فوجہ نے نشچے کر کے پچھے پچھے چلنا کیتا جیڑے ترک سی مگر دوکسو ترکوی فوج وچ سی نار انہ نو یقین نہ آیا او کہندے کہ تی روڑی نہ جائیے کہ تی روڑی نہ جو سچ موچی روڑ کے دو سو جانے باقی سارے پار ہو گئے سو اس پرکار ہے کہ جیڑا نام دے سرون دی میمہ ہے مندن دی میمہ ہے یہ بڑی بڑی میمہ ہے نام دے مچ بہت پاری شکتی پاہی گرداش جی جنو آگرے گئے سی پرچارکرن چوتھے پادشاہ نے سکھی دا بعد میں چوتھے پادشاہ نے پادر سو دی دو جو سوڑا سو ٹھتی نو پنجوہ پادشاہ نو گرتا کردی نی داد بخش کے آپ سریر تیارتی پاہی گرداش جی نو پتہ لگیا آپ بڑے براغ دے وچھے باب سا رہے تھے اور اگیاں دریاء پہندہ بیاس ساری سنگت نارا ہے پو ماغ دے دیننے شام دا وقت تک ٹھنٹ بڑی ہے نارا تند ریا دے گویندوار صحابہ پر کہیں دے جے ہن پار ہو جائیے تائیوں ودی آئے سو اس وقت ایک سکھ بانی پر رہا سی گا جال نہیں دوبے تسکر نہیں لے وے پاہی نہ ساکھا جالے بھئی گرکہ بچن بس ہے جی نالے اے بچن پڑ دیاں جب جی صاحب دا پاٹھا آپ جی بھی کر رہے ہیں جنہیں پنگتی آئی سنے ہیں ہاتھ ہو گئے اسگاہ تو نشچہ بڑھ گیا گراندہ تیان کر کے جنہیں چرن پائے بیاس دریاء بھی گوڑے گوڑے رہ گیا وہ بھی پار ہو گئے دودھ بچن بھڑی گوجری بھی رام رام جفتی پار ہو گئی گرنانک دیو جی نے سمندر دیوتے ترکی دکھا دیتا خوشیار پورج لے چھ پچھے جے مہا پورج بابا جیت سنگ جی ہنساری آڑے گئے وہ تھے چو بڑے پردے نے وہ جنہوں میں پہندہ چو پار جاندیں گٹیاں ڈوب جاندیاں تھے پھر رکنا پہندہ کافی وہ کہہ دے جاناں بڑا جروری ہے مروتی کار تا کچھ بھی نہیں ہندی بہت ہلکی ہندی پانی روڑ کی لے جائے کہیں دے کوئی گل نہیں اپنا مہاراج نو یاد کر کے چل دیں سچے پادشاہ آبی پار لنگا آدھین گے سنے ہاتھ ہو گیا اس گا کہیں دے ایک پاہی بڑا سارا پتھر رکھ لو گٹی چھے اوہ تا ایک بھاننا ہی سی ہونا دا پتھر پیشلے پاسے رکھا کے کہیں دے لیوی پہلا گیر لاکے پوری فول ریس دے دیں تے ڈری نہ بالکل تے باہی گرو باہی گرو کرے جائیں گے پڑے ہوئے دریادے بچوں پرلے پار لاکے جا کے سو بعد بچے کہیں دے یہ تا گرنانک صاحب نے کرپا کیتی ہے بھائی آپ نے دے ہوتے یہ تا مہاراج نہیں مہر کیتی باقی ساریاں بسان ٹراک کے کھڑے رہے انہاں چر جات تک پانی نہیں نکڑ گیا کہیں دے پاو کہ پیشلی ساکشیاں نہیں آج دے سمیں بچ بھی یہ چیز ہے جے گرسکھ دے اندر گرسکھی ہے جو دے اندر گربانی دے پر باہب ہے آج بھی پانی رستہ دندہ ترتی را دندی سونے آئے ہاتھ ہوئے اسگاہ ہون دونگا سمندر ہاتھ تک جنہ رہ جانتا ہے سمندر تھا مہاراج اے سمندر تھا بندہ ترلو اکھا سوکھا پر مہاراجی سنسار سمندر نو ترنا بڑا اکھا ہے سنسار سمندے تار گو بندے اے تو تارو کرپا کر کے مہاراجی کہنے دیکھو واہ گروہ واہ گروہ کری چلو کنہ نال سنی جاؤ اوش نشچے کر کے ہی اسگاہ ہو جو دونگا سنسار سمندر ہے اے ہاتھ تھا کہ جنہ رہ جانا تھوڑے باستے دنیا باستے بڑا اکھا ہے سمندر ترنا پر تو اڑے لئی بہت سوکھا ہو جائے گا ساگر ترے ہو بچھر کھوج کنہ نکرہ جائے گا ساگر ترے ہو بچھر کھوج جو میں بچھرے دی پیڑ ہندی ہے اوہ بچھرے دی پیڑ تر تیو تی رکھ دیا تھوڑا جے ڈھونگ جے پی جاندا اوہ دے اتھے جے پانی پی جے تھا اوہ بڑا بڑا کیڑی باستے تھا اوہی دریا بن جاندا پر بندہ اوہ دے اتھوں ستے سے دی لنگ جاندا بچھے دی کھوج تو پا پیڑ تو مہارج کہنے نے گھر سکھنوں تا سی یہوں سنسار ساگرتوں تار دنے ہیں جو میں بچھے دی پیڑ دے اوپروں بندہ لنگ جاندا گھر سکھنوں تا بہت سوکھا تار دیں سنسار ساگرتوں اور گھر سکھنوں تا کام میں واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ کری جائے جو میں پائی مردانہ جی نے واہ گروہ واہ گروہ کیتا سمندر دیو تے ترن لگ بے مہارج جی جیڑا اسگاہ بہت ڈنگا پرماتمہ ہے سمندر دی نیائنگ بھونا دا ساگر ہے یہ جیونوں کے میں پرابت ہوئے مہارج کہنے پائی یہ بھی نام سنن نالی ہو جاندا ہاتھ ہوئے کہنے جیون دے ہاتھ دے بچھا جاندا پرماتمہ کے میں کہہ رب داس ہاتھ پہ میرے سجھ ہوئے سو ہوئے واہ گروہ تا یہوں دیکھنے لگ جاندا نہیں ہاتھ تے رکھی چیز دیکھنے لگ جاندی سونے ہاتھ ہوئے اسگاہ ہوں یہ جیڑا جیوے ہاتھ کے جنہ ہے چھوٹا جیا ساڑے کے تین ہاتھے ایدہ کار دیس آرائی کنین تھا پونے چار بہتا لمحوں کے پونے چار ہاتھ ہوگا یہ جیڑا ہاتھ تھا کہ جنہ جیوے ہاتھ نال منیا جاندا چھوٹا جا لپک جا جیوے جیڑا نام دے سرون کرنے کر کے یہ سگاہ رنگا پرماتمہ دا روپ ہو جاندا ہے ہر ہر جن دو یہ ایک ہے بے بے بچار کچھنا ہے جلتے او بچ ترنگ جیوں جل ہی بکھے سما ہے اس کر کے مہارا جی کہنے یہ جیڑا نام دے سرون ہے نا ایدے نالتا دریاء ہووے سمندر ہووے سنسار ساگر ہووے سب کو جی پار ہو جائیدہ ہے ایدے نالتا بندہ بھی سمندر سن ساگر جیڑا ہے گر ساگر رتنی پر پورے انگر تسانت چگاہ نہیں دورے وہ گرو دا روپ ہی ہو جاندا گوشک نام دے سرون کرنے نال کیونکہ مہارا جنے ای چیز اپنے سمجھ لو سمجھائی یہ اس طرح ہے جو میں مہاتمہ جن کہنے ساہ کتاب لی باڑے پند تکلاب سنگ جی کہ پارس میں اور سنت میں بڑو انترو جان پارس دے وچ تے سنتہ وچ بہت فرق ہوتا ہے وہ لوہہ کنچن کرے وہ کرے آپ سمان وہ جیڑا لوہہ ہے پارس دی بٹی لوہے نو لاؤ وہ سونا بڑ جانتی ہے پارس کسے نو پارس نی بڑا سکتا پارس دو جے نو لوہے نو جان جیڑا تاتہ نے ساتھ انہوں سونا بڑھا دا پار سنت مہاتمہ دے کوڑ جیڑا بھی رین لگ جانتا ہے وہ انہوں سنتی بڑھا دے گرو دے کوڑ بیٹھن بڑا گر سکھ ہولی 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 گرو دا روپی بن جانتا ہے انہوں دوننے جی کوئی فرقی نہیں رہن دا گرو روپ ہو جانتا ہے بابا بڑھا جی گرو روپ بڑھنگے گرو انگرد دیو جی کوڑ رین دے انہیں گرو انگرد دیو جی بڑھنگے بابا لینہ تو بد لگے سو مہارا جی کوڑا انہیکاں گر سکھ رہنے تے انہیکاں ہی گرو دا روپ ہوئے نے ساتھ گرو مہارا جی پاس شاہ کہن دے نے یہ اس کر کے وہ گرو دا روپ ہی بڑھ جان دے نے جیڑے گرو دے کوڑ رین دے نے تے ساتھ گرو جی گر سکھ نوں گر سکھ نہیں منوں دے کہنے کھال سا میرو روپ ہے خاص کھال سے میں ہاؤں کرو نباس آپ نے یہ پدوی نہیں دیتی کہ تُس ہی میرے چیلےوں تھلے بیٹھو بھی مہارا جی سچے پاس شاہ کہنے میرا گر سکھ میرے نانوں بھی اچھا ہے آپ نے تو بڑی بڑی پدوی دیتی مہارا جی پاس شاہ کہنے کھال سا میرا ستھ گرو پورا کہنے یہ جیڑا کھال سا نہیں میرا ستھ گرو ہے کہنے میں چیلا ہوں واہو واہو گوبین سنگھ آپ کے گر چیلا اس کر کے ستگرو مہارا جی کہنے نے کہ اے بڑی بڑی بکش شاہ پنے تے سنے ہاتھ ہوئے اسگاہ نام دی سرون دی شکتی ہے ساری سنکے ہی کم شروع ہونا ہے اس کر کے کاری مت کرو کاری کرن بچ کوئی فیدہ نہیں ہے ٹکارے نار جنی بانی پڑھ سکوں پڑھ کے بچار کے سن سن کے کنہ نار سن دے بہاتم نو سمجھو بس جنہ نو سرون دا بہاتم پتہ لگیا اونا جیوان دی کلیان ہو جاندی ہے نانک پاکتان سدا بے گاس پاکتان دے ماندے اندر ہمیشہ ہی گاس گاس کھیڑے نو گیندے نے واہ بشیش کر کے گاس کھیڑا بے گاس ہو جاندہ بشیش کھیڑا کھیڑا تا صدارن ہے بشیش کھیڑا پر میشہ دے نام دا سنے دوخ پاپ کا ناس پھر نام دے سرون کرنے کر کے دکھان تے پاپ پاں دا ناس سوتے سے دی ہندہ رہن دا واہ گرو واہ گرو واہ گرو گربانی دا سنی جانا ایک مک ہو جانا سرتی ہور کے تے جانی نا جننا دی گربانی اندر لین ہو جانا یہ تا انہی بھی سرتی ہو جاندی ہے جب پاہی مردانہ جی کیرتن کردے کئی بری گرنان کے دیو جی پھر لین ہو جاندے برام دیو چوابس جار پاہی مردانے اکھان کھولنے میں مہاراج کتر چلے گئے پھر بینتیاں کادیاں پھر بارہ انہیں پرکٹ ہو جانا مہاراج جی آپ جی کتر چلے گئے اسی کہنے مردانے اینے لین ہو گئے کہ اینے لین ہو گئے کہ بچے ہی چلے گئے توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں آرہ تا کم بکھ رہا ہے مہاراج تا جال روپ ہو جاندے سی کئی باری دربی پوت ہو جاندے بھئی کیمیں ہو جاندے نے دربی پوت کئی باری گربانی پڑھ دیاں پڑھ دیاں کئی بندیاں نہیں اکھاں میں چون اتھرو آئی جاندے نے وہ دربی پوت ہو گیا اتھے تک گرنان کے دیو جی سارے جال روپ ہو گئے سو ستگرو مہاراج فرمو دے نے کہ جال روپ ہو گئے گرنان کے دیو جی مہاراج تک کہنے مردان نہ پائی مہاراج اے جڑا اتھے جال ہون پہ آیا ہے عیدہ کی بنے گا کہنے مردان ہے اتھے سری حرمندر صاحب بنے گا اے امرت جال ہون پرگٹ ہوئے گئے ہونے الوپ ہو جائے گا تو گرنان کے دیو جی نے نام امرت دا سروبر بنایا سری حرمندر صاحب شبد کر کے بنیا حرمندر صاحب بڑی ڈنگی تھیوریہ مہار آئی دی شبد کر کے حرمندر صاحب شبد نار جال بنا آتا کیونکہ شبد نے تر سریسٹی رچی ہے اس کر کے تے کوئی کنتونی اپا نو شبد نار جالکے میں بن گیا شبد نے تر پانچے تاتب بنائے نہیں کہ تسی کلے جال نو کہنے مہاراج کہنے ہیں یہ نام نو سروبر کردہ رہے سروبر کردیا کردیا ہولی ہولی دکھا آتے پاپاں دا ناسی ہو جانتا ہے من نے کی گات کہی نہ جائے جیڑے مندن کرنوالے نے چاہے ہو بچن نو مندے نے چاہے ہو نام نو مندے نے جنہ نے گرو دے بچن نو منیا ہے انہوں نے جیڑے گات عوستہ ہے انہوں نے جیڑے گات گیان دی وستہ ہے انہوں نے جیڑے گات چال ہے انہوں نے جیڑے گات ریتی تے مریادہ ہے اس نے کوئی کہہ نہیں سکتا مندن کیتا پنج میں پاہشاہ نے بچن چوتھے پاہشاہ نے کی تھا کہ تُس ہی اپنے تایا جی دے سپتر دے بباہ کارجوچ جانا اے دے لئے بچن نی منیا پیرتھیے نے اے دے لئے بچن نی منیا مہاں دیو جی نے اے دے لئے بچن منیا پنج میں پاہشاہ نے لاہور رہے دو سال تک بلایا نا چٹھی پہ جی پھر دو جی پھر تی جی تو اس وقت جب چٹھی پہ جی چوتھی چٹھی پھر مہاراج نے ملی یا کہ تیسری پھر مہاراج نے بلایا بچن منیا منن کر کے گرتہ گدھی پائی جنہ جنہ نے بچن منیا ہے پائی جیون ہویا ہے ست میں پاشا بھیڑے کرتار پور صاحب ستارہ سو بہرہ دے بچ جوڑ ملا منیا سی مہاراجی نے وہ تھے بڑے کاٹھوے چکے برہمان دا لڑکا چڑھائی کرے وہ چاک کے لے آیا اپنے لڑکیں لے آکے انہیں درواجے چپا تھا مہاراج کے رونڈ لگ پیا مہاراجی نے راجی کرو ستگرو مہاراج کے نے پائی پرہ لفظ ہن دی بندہ چڑھائی کر گیا بس ہن راجی کی کرنا ہے نو یہ نو مہاراجی جہوندہ کرو مہاراج کے نا پائی کبر دے سولانوں آپ پہ توڑ نہیں سکتے ہون جو جو مورے مورے بیٹھے سی جار مور لیں اکتارہ جب بندے خاص خاص مہاراجی بہتا نیڑے سمیں دے اپنے ہاپنوں او جی پانچ ساتھ جانے مہاراج کر دو جی چلو جہوندہ کر دو جی شفارشان لا کے کار مہاراج ستھ میں پاس شکر نے اچھا پائی جہوندہ کرنا پھر یہاں کرو تھوڑے چھو ایک جانا سریر چھڑ دے ہاپنے برمان دا لڑکا جہوندہ کرنے پھر نیمیاں پا لیں گا پھر مہاراج نے ایک کڑی تک چپ رکھی پھر مہاراج کہ نے ہاں پاہی کوئی سریر چھڑ دے گا پھر ایک کڑی تک چپ چھائی رہی سب نیمیاں پہ گیا انہیں پچھلے پاس سے بیٹھا سی پاہی پاگتو دہ پتر پاہی جیوان وہ نے سوچے اب جہ مہاراج نے تین بچن کرتے کوئی نہ اٹھے آہا یہ بڑی بدنامی بڑی گاہل ہے تھوڑی دیر وقت مہاراج نے فیر کہاں کیوں پاہی کوئی اٹھے گا کوئی دے گا اپنا سر پاہی جیوان چپ کر کے پچھلے دروازے نکڑ گیا اٹھ کے جا کے شنان کر کے اپنا سریر چھڑتا جب جی سادہ پاڑ کر کے برہمندہ لڑکا جیوندہ ہو گیا مہاراج اکدام اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ نے کیڑے میرے پیارے گرسکھ نے سریر چھڑیا کینے میرا بجن منیاں ہیں کونہ ہو کونہ اٹھ کے گیا اٹھوں سارے نو کچھیا پیری دار نو کچھیا پیشلا پیری دار کہنے اٹھوں ہونے پاہی پاگتو دا سپتر پاہی جیون اٹھ کے گیا مہاراج اچھے پراشا کہنے برہمندہ اسی اپنا پتھ مار کے تیرا پتھ جیوندہ کیتا وہ میرا پتھر چڑھائی کر گیا یہ دیا ساریاں کڑائیں تار جھان گیا کل ہی کڑان تار دیتے ہیں اینہ بڑا وارنی کسیوں دیتا کہنے کے تیریاں اکی کڑان تار نہ بابا موری جنوں کی حاسی تیجے پاہشاں تیریاں بتاڑی کڑان تار نہ گیا یہ تھے کہتا تیریاں ساریاں کڑائیں تار نہ گیا کیوں مننے کی گت کہی نہ جائے جنہوں نے مننے کیتا ہے انہوں نے گت عوستہ چال مریادہ انہوں نے کوئی بھی گل بات نو اپنا کہہ نہیں سکتے مننے کرنے وارے پرے تو پرے پہنے مننیاں ہیں پنجاں پیاریاں نے ایک سردی لوڑا ہے ایک سکھ دا سر چاہیدہ ہے مننے کی گت کہی نہ جائے پنجاں نے کھڑے ہو کے باری باری سر دیتے ہیں اپنے ساتھ گروہ کہیں دے نے جنہ نے میرا بچن من لیا انہوں نے گات عوستہ نو کوئی کہا نہیں سکے گا جیڑا جیڑا میرا بچن من کے جی میں میں کہا ہے دنیاں دی کان کروڑ چھڑ کے جیڑا عمر شاکلائے گا مریادہ چا آ جائے گا بانی پڑی جائے گا میرے دسے ہوئے سارے اصول نہ دیوتے پیرا دوے گا انہوں نے انہوں نے اچھی وستہ ہو جائے گی کوئی انہوں نے وستہ نو دس نہ سکے گا کہہ نہ سکے گا کہ کنی اچھی وستہ ہے جے کو کہہ پچھے پچھتا آئے جے کو کہے گا انہوں نے وستہ نو کے دی انہی کا وستہ ہے دی انہی کا وستہ ہے بعد وچہ پلے چھ پچھتا آئی رہ جائے گا جے کو کہہ پچھے پچھتا آئے پچھتا آئے پچھتا آئے پچھتا آئے رہ جائے گا پچھے پچھے ایک چھچھا مکتہ ہے پچھتا آئے یہ پچھ نہیں ہے یہ چھچے اونکڑ ہے پچھتا آئے جے کوئی انہوں نے وستہ نو کہنا ہے بعد وچہ پچھتا آئے پہنداؤنوں کہ بھئی انہ دی وستہ تا بہت اچھی ہے انہی وستہ تا کسی دی اچھی ہوئی نہیں سکتی کیونکہ وستہ نے تو اپنے اندر اندر بڑھنا باروں دیکھنوں تو انہی لتا آئے دیکھ دیا سریر دیکھتا باروں دیکھنوں بندے دا پتا نہیں لگتا پر اوستہ ہو دی انہی اچھی ہو جاندی ہے کہ ایک چھنوچ اکھاں بیچ کے سچ کھنڈ اکھاں کھول دا تا اس دنیا میں چھا اینی اچھی وستہ مہاراج ہوں دن دے مہاراج جے وستہ کہیں نہیں جاندی چلو کہنی اکھی ہوں دی ہے تو اپنے لکھ کے دیکھ لینے لکھ کے تا بندے دا ہڑی ہڑی پید پہ ہی جاندہ کاغد کالم نہ لکھن ہار مہاراج کہنے جے کلم دوات لے کے کاغج لے کے لکھن لکھ جئے لکھ دیاں لکھ دیاں شاہی مک جائے گی کلمہ کاز جانگیاں بندہ مر جائے گا پر رب دے پیارے دی وستہ نوں کوئی لکھ نہیں سکتا کیوں کہ پلے لوگ کو رب دا پیارا رب دا روح بھی بن جاندہ جاندہ رب دا کوئی انت نہیں پھر روح بھی پیارے انت کے میں پا لوں گے تسی اس کر کے نہ کاغج نہ کلمہ کبیر سات سمندہ مس کرو کلم کرو بندہ آئے کبیر جی کہتے ہیں میں ستہ سمندہ دی شاہی لے کے پوری ترتید درختان دیا کلمہ بنا کے جے رب دا جاس لکھن لگا تاں بھی کٹ دس میں پاس شاہ کینے گنیش سو تو تیج لکھاری ہے جے گنیش جی نوں لکھاری لا کے کروڑا سال لکھوندہ رہاں تاں بھی واہ گودہ جاس نہیں لکھیا جاندہ تاں بھی رب دے پیارے دی میں من لکھنی پرے تو پرے ہے انہ دا کوئی انت نہیں ہے آپ پا نو سمجھاؤ دینے کے پائی مندن کریا کرو مندن جی دا ہے بہت بڑی بخشش ہے پہ کتے چھوٹی جی گال نہیں مندن کرنا منے کا بہ کرنوی چار مندن کرنوڑے بندے دا بے کے ست سنگت وچ بچار کر دینے ایک تھانی ہے جتھے مندن کرنوڑے دا بچار ہو سکتا ہے جنہ دا بے گیا مانا بیٹھ گیا استطح ہو گیا ٹک گیا ہے انہ دا بچار جڑا ہے مندن کرنوڑے دا وہ صرف ست سنگت وچ بیٹھ کر کے ہی آپ پا بچار کر سکتے ہیں اور کوئی ستھان نہیں جتھے بے کے آپا مندن کرنوڑے دا بچار کر سکیے کیونکہ جنہ نے مندن کیتا ہے انہ دا کوئی ٹکانہ ہی نہیں کوئی انتنی ہے انہ دا بچار آپا کتھوں کر سکتے ہیں وہ دے بچک پنگتی مہرائی نے جمعی لے کی برہم گیانی کی گات برہم گیانی جاندہ ہے برہم گیانی دی اندر لی ویسطہ نو جاندہ برہم گیانی جاندہ ہے جہاں کوئی دوسرا برہم گیانی جاندہ انہوں پتا ہوں دیاں کھیڑ دا دوسرے انہوں انہوں گلنہ دا گیان نہیں کہ کی ہو رہا ہے سرسٹی دے ہوتے برہم گیانی جتھوں اپنا بچار کر دے نہیں کوڑ بیٹھ جانگے ایک دوجہ دے کوڑ بیٹھے رہنگے سمدھیاں لاؤ گے پھر اٹھ جانگے پندرہ بی منٹر دا کانٹھا لاؤ گے بعد بچہ آپ کہاں گے انہوں نے تا کوئی گالی نہیں کیتی آپس بچ پر مننے کی گات کہیں نہ جائے انہوں دی وستہ نو کون کہہ سکتا بھی انہوں نے تا اندر اندر گالہ کار بھی لئی اپنی وہ تا اپنی گالنوں اندر اندر ہی کر لینے ایک دوسرے ناڑ اس کر کے انہوں دی وستہ جیڑی ہے منن کلن وڑیاں دی نہ کوئی کہہ سکتا ہے سنگت وچ بے کے بچار کر سکتے ہیں وہ بھی پوری نہیں سنگت وچ بے کے بابا بودھا جی دی بچار کر دے ہیں وہ آپہ کر نہیں سکتے پوری پائے بھی دی چاندی بابا گرباک سنگ رام کوئر بھر گیاں دی بچار ایسا نام نرنجن ہوئے ایسا ہے یہ مایہ کارک تو رہت پرمیش شردہ نام نرنجن مایہ کارک تو رہت ایک کئی باری عرض ہو چکیا پہلا بھی اہج اجڑا پرمیش شردہ نام ہے مایہ کارک تو رہت جے کو من جانے مان کوئے مہاراج کہنے جے کوئی مان دے بچ ایدہ منن کرنا جانے نام دا جی دا من مان جائے نام دے ہوتے جا تک اپنا مان نہیں ماندہ امرت ہوتے ہوتا تک اپنا امرت نہیں شک دے کسے چیز ہوتے من من گیا تاں اپنا وہ کرم کر لے جننا دا من نام دے بچ من گیا میرا من نام بچ من گیا کہ نام بڑی بڑی شکتی ہے نام دے ناریوں ہو جاندہ ہے نام دے ناریوں ہو جاندہ ہے وہ بندیاں نو پھر نام دے جنو گیان ہو جاندہ پھر جنو نام دی طاقت دا پتہ لگدہ ہے جنو نام دا پتہ لگیا کہ نام نے سریشتی رچی ہے نام نے میں انہوں سب کچھ دیتا ہے آج جو میں بولدہ ہاں یہ نام کر کے بولدہ ہاں سنن دا ہاں نام کر کے سنن دا ہاں جو کچھ ہے سب نام کر کے جیتا کیتا تیتا ناؤ من ناوے ناہی کو تھاؤ جنو انہاں گیان ہو جاندہ بندینوں کے نام انہاں بڑی ہے تو وہ آپ پہ آکھن لگ پہندا ہے ست نام شریفہ گروہ ست نام ست نام شریفہ گروہ ست نام شریفہ گروہ ست نام شریفہ گروہ ست نام شریفہ ست نام شریفہ اور مہارا جی کہنے جے کوئی مندن کرنا جانے ماندے بیچے ہے جے کوئی چاہوں دا ہے کہ میں پرمیشن دے درشن کنا جہاں کوئی مندے اندر دیکھنا چاہوں دا ہے چاہوں ایسے نام دا سرون کر کے اوڈا مندن کر کے اوڈا ندے حسن کر کے کمائی کر کے پھیرو پرمیشن جان سکتا ہے اس طرح کہ اللہ اینی کے باہی گروہ باہی گروہ کر لیا پہلا موناڑ باہی گروہ کہنا کننا ناڑ سننا مانناڑ ویچار کرنا کننا کا بڑا ہے باہی گروہ پر اے دے باستے کتھا سنن دی بہت لوڑ پہن دی بانی پڑن دی لوڑ پہن دی ہے ہون جادہ آپ پانو پتہ ہی نہیں کہ باہی گروہ اکوہ انکار پہلا نیسی گیان اوڈا آپ پانو سداوک اکوہ انکار نو دیکھ کے اننا کرنٹ نہیں لگ دا جدو اکوہ انکار دے عرصت سنی گئے آپ پان ہون آپ پانو اکوہ انکار بہت وڈا لگ دا اے دیکھو انکار باہی گروہ یہ اکھر چھوٹے نہیں ہنکتے تو جب جی صاحب میں ہر ایک بندہ کہنا میں تھا جب جی صاحب ہوں ہی پڑھ دیا سوکھائی ہون کہنے دے نہیں جب جی صاحب بہت اکھا ہے جاب صاحب سوکھا حالے جاب صاحب تم بہتے تو بہت اچھے کیسٹریں بڑھیا عرطان دیا جب جی صاحب دیا پاہ میں سو بھی بنا لیا تو آمی تھوڑی گیا نا کیونکہ یہ تو بستار بہت جادے ہیں سو ستگروہ مہارہ سچے پاشا کہنے کہ جنہ بھی بد تو بد اپنے عرطانوں سربن کر دیا انہیں اپنے ماندے اندر جب جی صاحب پرتی ستکار بندہ ہے ستکار دے نہ اور پھر جب جی صاحب دے عرطان دی وچار کر دیا وچار کر دیا کر دیا پھر اپنے ماندے اندر پاونا بند کے اکاگردہ پرابت ہون دی ہے سو واہ گروہ ماند پر پرتی بھی اپنے ماندے اندر پریم ہو جائے جے پاونا بند جائے تا ماندی کا اگردہ ہو سکتی ہے کہ جی دا نو لینے ہیں وہ بہت وڈہ ہے کہ چھوٹے جی دا نو لینے عام بندے جی دے نیس سنساری جے وہ اپنے باڑے موٹے عودے دارنوں کسی نو بڈہ کہی جانگے فلانا آ گیا فلانا چلے آ گیا اونا دے ماندے اتے اونا دے پرباب بنیا ہویا پر جنہ دے ماندے اتے واہ گروہ دا پرباب بن جاندہ ہے کہ واہ گروہ کڈاک وڈہ ہے وہ چوبی کانٹے واہ گروہ واہ گروہ ہی کر دینے کیونکہ اونا دے پانے دنیا تا ہائیں ہی نہیں بس اونا انتے ایک کوئی چیز نجھ رہو دی ہے سارے پاسے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ اتے اتے آپ پہنوں پہلاں مہمہ دسی اپنی پھر مندن دی مہمہ سنائی تو جیڑا منن ہے مننے کی گات کہی نہ جائے جے کو کہے پچھے پشتائے کاغد کلم نہ دکھن ہار مننے کا بہ کرن بھی چار ایسا نام نرنجن یہ تھوڑا نننے نوانکڑا تو اتھے تپیوی لگی ہے نرنجن ایک نانا لاؤنے نرنجن نرنجن نہیں نرنجن ہوئے جے کو من نہ جانا ہے مان کوئے پہلے مننوں میں تا جو اور نہ بولے پہلے منتے تپی لگی ہوئی ہے پھر اگے منہ جے کوئی مندے اندر نام دا منن کرنا جانے وہ کوئی پربیشتر دا شروع بھی بڑھ جاندہ ہے منن دا کیلاب ہے منن ہے پہلے تھا اتھے ہی کھڑ جانا پہنے آج منن ہے نا پہلے تھا مننے کی گت کہی نہ جائے مننے تا نننے نو اک لان ہونہ آگیاں دلائیاں مننے نننے نو لان نے دلائیاں نے 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 کر دی رہنا سارا دن تا جا کے کہ تے اکھر مو تے چڑ دے نے نے تے نے مننے تیس پرکار دے نا مننے مننے تا ہے کیونکہ یہ بہت کٹا پہ جاندہ جے اچار پاڑیاں منن دیاں بیچے جنیاں دلائیاں چھڑ گئیں آپاں مو چاک چاک پھاڑتا لنا میں انہا پاٹ کی تا منو پھاڑ ملے مہاراہ کہنے جہاں بھائی وہ پپڑ دے تھلے بیٹھا جڑا سیکھ بانی پڑ دا وہ دو تھپڑ لا گیا جا کے سیکھتا کہنا میں پانچ گرن تھی پڑ دا منو پھاڑ ملے گا پہ گے دو تھپڑ مہاراہ کور روندہ روندہ آیا آسا دی بار دا پھوگ پہ آیا مہاراہ توسی کہنے ہوں بانی پڑ کے جم دو تھا دی چوٹ نہیں پہن دی مننے مو چوٹا نہ کھائے منو بانی پڑ دے بیڑے ایک سیکھنے جا کے تو اٹھے پیرے داہر نے تھپڑ مارے مہاراہ سچے پاشا کہنے کنی کے درد ہوئی تھپڑا دی کہنے مہاراہ کافی پیڑ ہوئی میرے موں تے کہنے جے پائی یہ تھا تھپڑ وجہ جے تیریاں انگڑاں توڑیئے پھیڑ کہنے پھیڑ تا بہت درد ہوئے کہ چیکہ مہاراہ مہاراہ کنے تو بانی پڑ دیا ساڑیاں انگڑاں توڑ دیا تیریاں تھپڑ وجہ تھوڑا درد ہویا تو میری یہاں انگڑاں توڑ دیا کہنے ہو کہ میں مہاراہ ہسی کیاں انگڑاں توڑیئے تُسی ساڑے ساتھ گروہ پھر ساتھ گروہ کہنے سی وہ پنگتی پڑھ کرتے کی مت کرتا جانے اگے کی یہ کہنے کہ جانے گر سورہ مہاراہ کہنے آج جڑا کہ جانے گر سورہ اے دا کی مطلب ہویا کرتے دی مت مریادہ نوں کرتا کال پر خواب جاندے ہسی تا لکھیا کہ جانے گر سورہ کہ دا ارتھا جان جان گروہ سورما جاندے تے توں اگر پائی گر سکھا کہی جانے کی جانے گر سورہ گروہ سورما کی جان دے اے تو آگیان نہیں بناتا گروہ نو تو ایس کر کے جاتا کہ لاماند لامان صحیح نہیں انہوں تا کارتھان دی بھی پہچان صحیح نہیں ہوں سو مہاراہ سچے پاس شکر ہیں لاماند لاماند آتے آن رکھو مندے سورت ہو بے مانبود جیڑے بندے نام دا سرون کر کے پہلا آپا سرون کر دیں پنگتی نو کہ پراکہ سمن گرب نا بس ہے پراکہ سمن دوک جم نس ہے پراکہ سمن کال پر ہر ہے یہ تو سرون ہے ہون کیے دے ہوتے مندن بھی ہویا اپنے مند وچ کہ واقعی پراکہ سمن ناڑ بدہ گرب چھ نہیں ہوں دا کہ واقعی جیڑے لکھیا ہویا مہاراہ انہیں پراکہ سمن کارج پورے پراکہ سمن کب ہونا چھوڑے یہ واقعی اس طرح ہی ہے جدو اپنا این پنگتیاں دے اٹھے مان مان گیا پہی سمن وچہ انہیں پاکت ہے کہ پاکتی وچہ انہیں شکتی ہے پہی سمن ناڑ سرشتی بڑی ہے نام دے ناڑ سرشتی دی رچنا ہوئی ہے جدو سمن دے اپنا مان مان گیا مان مان ناڑ تو بعد ہی آپاں باہی گروہ کہنے جیڑا اپنا مانی میں ماندہ تاکہ دے بھی میں نہیں کہنے باہی گروہ میرا مان نہیں ماندہ جنو مان مان گیا سمن نتے ایس گلتے مان مان گیا کہ پربو دے سمن ناڑ سرشتی دی رچنا ہوئی ہے تاں پھر من سرشت ہوئے مان بدھ مان وچہ تے بدھی دے سرشت ہو جاندی گیا تھے ہو جاندی پرمیسر دی اے مانا تے بدھ دے وچھ گیا تھے ہو جاندی پرمیسر دی مانا تے بدھ دی گیا تھے ہو جاندی یہ جیو ناڑ کے مان کی ہے تے بدھی کی ہے جو میں سیویں بادشاہ کوڑ سکھ نے بینتی کی تھی مہاراج میرا مان نہیں ٹکڑا مہاراج نے کہا سی تو تانے پھر آیا مہاراج میرا مان نہیں ٹکڑا مہاراج کہنے تیرے ماتا پیتا بھی تانے بیٹھ گیا پھر کھڑا ہو گیا مہاراج میرا مان نہیں ٹکڑا مہاراج کہنے تیرا پینڈ بھی تانے اخیر پھر کہنے مہاراج میں سمجھے ہیں ساتھ گروہ مہاراج کہنے پھائی اسی تا ایس گالتے خوش ہیں کہ تیرے اندر مان ہے دنیا اندر پچاند میں بندے پشوان وارے جندگی جیاؤں دیں جنہاں نے یہ نہیں پتا کہ میرے اندر مان بھی ہیں جدو بندے پتا لگ جائے کہ میرا مان نہیں ٹکڑا تے بہت خوشی دی گل ہے شکر ہے تیرے پتا لگیا کہ میرا مان نہیں ٹکڑا ہوں ٹکاہ لیں گا تو بماری مل گئی نہ دوائی بھی مل جائے گی جاتاک دوائی اثر نہیں کر دی کیوں بماری دہ تا پتا ہی نہیں بماری ہے کی ہونہ اپنے بماری دہ پتا لگیا کہ میرا مان نہیں ٹکڑا ماندہ گیان ہو گیا مان بدھ چت ہنکار ایک چار چیزیں نہیں ایک کوئی ماندے چار نام نہیں ہے مان بدھ چت ہنکار وکھ وکھری کریان سار ہونا نو آپاں وکھ وکھرا نام دنے کرو نکڑا کردے بچے کہنے میرا پیتا جی ہے اس طریقے نہیں میرا پتی دو تا چیزیں اتنی بن گیا نہیں ہے جنہوں سڑکتے جا کے کھڑا ہو جاندہ ہے بس وچ چڑ گیا کہنے سواری آگی وہ ہی بندہ سواری بن گیا جنہوں اتر گیا آگے گیا کسے دکان تھے بھئی کوئی چیز کھائیے پیئے دکاندار کہنا گاہک آ گیا تو تیرے نوئی بڑے نے تو پتہ بھی ہیں پتر بھی ہیں گاہک بھی ہیں سواری بھی ہیں یہ تیرا حساب ہے تو بدل دے رہے نا کھن کھن کال دے اندر اس کر کے جمیں ایک بندے دے کئی نام نے اس طرح ماندے چار نام نے جنہوں کہنے مانا انہوں اپنا مانو دوں کہنے ہیں جنہوں سنکلپو وکلپو ہی منو جنہوں اپنا مان سنکلپ تے وکلپ کردہ ہو دوں انہوں مان کہنے ہیں ایسے ماندے اندر جنہوں سنسار جڑا چوٹھا ہے سچا پرتیت ہونڈ لگ جے ہتے پرمیشر چوٹھا پرتیت ہونڈ لگ جے انہوں کہنے بدھی بدھی دا کمی یہ ہے کہ رب نو چوٹھا جان دی ہے کیونکہ مند بدھی ہے ہتے سنسار نو سچا جان دی ہے پھر ہونڈا چتر کہنے چتر دیا چتر بڑیاں جو کردہ ماندے اندر چتر بڑیاں کردہ گندیاں کئی پرکار دیاں ایسے ماننوں چتر کہنے دنے پھر آج تا میرا چتر نہیں کردہ ہے پھر ہونڈا ہنکار جنہوں یہ کہنے میں بندہ ہاں میں بہت یہ وہ کئی کچھ کہنے دا اپنے آپ نو ایسے ماندہ نہ ہونڈا ہنکار پہ جاندہ ہے ایس کر کے ایک مندی چار پرکار دے نام نے جنہوں چتستہ کہنے دے نے چتستہ چار حصے کرکے نو مانود چتہ کار کہا بندے نو ماندے اندر سرک دا ارتھا گیات ہو جاندی کہ میرا مان کی ہے مان تو جوت سروپ ہے اپنا مول پشان اے بھی گیات ہو گئی ہے پتہ لگیا کہ اے مان ہی پرمیشر ہے تے بدھی دا گیان بھی اس میں ہو گیا نام دے مندن کر کے کہ جیڑی میری بدھی ہے اے آتمک بشینی نہیں ہے اے میری بدھی مند بدھی ہے کیوں کیا میری بدھی تے سنسار میں سچا من نہیں جاندی ہے اے مان پیارے آ تُو صدا سچ سمال لے اے ہو پتہم بھتو جے دیکھ دا چلہ ناہی تیرا نال لے سات تیرا چلہ ناہی تیس نال کیوں جت لائیا ایسا کام مورے نہ کیچے جتانت پچھو تائیا سات گروہ کا بدے سنٹو ہو گیا تیرا نال لے کہا نام کمان پیارے تُو صدا سچ سمال لے اے آتمک بشینی بدھی کہیں دی ہیں پر جدو اے انسان اپنے تیاں پتران پدار تھا بچے فاس جاندہ کھان پین بچے او دو مند بدھی کارن فاسدہ ہے مند بدھی کر کے بندہ تھوڑے پیسے پچھے بندیاں نو مار دن دے نے مند بدھی کر کے لڑائی چگڑے ہو جان دے نے سو اے اس کر کے مارائے کہنے مجھے نام دا مندن کریے تاں پھر اس بندے نو گیان ہو جاندہ ماندہ تے بدھی دا بھی گیان ہو جاندہ ماندہ تے بدھی بچے سورت ہو جاندی ہے سریشت پریتی ہو جاندی ہے نام دے صرف مندن کر کے جتاں نام بچے مان گیا واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ کر دیاں کر دیاں ماندہ تے بدھ دے بچے گیان ہو جاندی کار دی پرمیشر دی ماندہ سورت ہو گیا ہے من بدھ ماندہ تے بدھ دے بچے تنہ لوگ کا دی سورت ہو جاندی ہے مانتے بدھ دے وچھ شبد تے سورت دا مڑاپ ہو جاندہ سورتی اتھے چلے جاندی ہے سورت اے ہو جاندی ہے کہ میں انہوں شبد ناڑ جوڑنا چاہیدہ تنہ پاوڑنہ دی سوچی ہو جاندی ہے منہ سورت ہوگا ہے من بدھ نام دے سرون کرنہاڑ سورتی جوڑن دا ٹانگ آ جاندہ ہے اور تے ماندہ گیان ہو جاندہ ہے کہ ماننوں کی میٹ کونہ ہے بدھی کی چیز ہے ایدہ بھی گیان ہو گیا جنہوں یہ صرف نام جپن ناڑی گیان ہوں دا انتریب پڑھ دے ہوں دے ایک ہی کتے کھل دی جاندی اندروں بڑی بری کتے کھل جاندی تو اندر بہت بڑا گیان ہو جاندہ ہے جنہوں مانتے بدھ پر کاشمان ہو گئے سورتی ہو گئی منہ سغل پوڑ کی سدھ پھر ساریاں پوڑا دی تنہ لوکتاں دی ساتھ کاش ساتھ پتاڑ پاتالہ پاتال لکھے آگاس آگاس دی بھی سدھ ہو جاندی کہ جتے مرجی جائے ہو جتے چت کرے تو بیٹھے جائے ہو انہی سوچ بھی ہو جاندی ہے ماناتے بدھ دے وچھ سورت جیڑی بیدانی سورتیاں دا گیان بھی ہو جاندہ ہے نام دے مندن کر کے ساری نام دی شکتی ہے کیونکہ نام ہے بہت بڑی بکشی چنہ کوڑا آ جاندی ہے ہو کے تو پھر آپنا مل دے تھوڑی ہے وہ چھپ پکڑپ ہو کے پھر ایک پاس سے بیٹھ کے چلے جاندے نے کسی نہ گال نہیں کر دے میرا پردہ جاہر نہ ہو جائے کسی نہ پتا نہ لگ جائے میرا وہ مل دے ہی نہیں کسی نہ کیونکہ انہوں دے اندر بڑی بڑی چیز پرابت ہوگی مندہ ہے سگل پوڑ کی سدھ سارے جڑ پوڑ نے اپنے شریر دے اندر دسم دوار ہے ہردہ ہے آگیا چکر ہے ترکوٹی ہے وشد چکر ہے انہت انہت چکر ہے منی پورک چکر ہے مولا تار چکر ہے سدھاراستان چکر ہے انہوں دے گیان اندر اندر ہو جاندہ اے تھا سارے پوڑنہ دی سدھ سگل پوڑ کی سدھ جڑی پوڑ کی نو کہندے نے جاگرت سپن سکھوپت تنہ آوستان دا گیان ہو جاندہ ہے اندر پھر سگل پوڑ کی سدھ بچاندہ ہے کہ جاگرت سپن سکھوپت دا جڑا ساکشی روپ آتما ہے او دا گیان ہو جاندہ ہے منہ سگل پوڑ کی سدھ سارے جڑے پوڑنے جنے پوڑنے انہ دے دیوتیاں دے انہ دی سدھ ہو جاندی ہیں پاو کی ہر ایک چیز دی ہی سدھ ہو گئی جے پاون اکھر آ گیا نا کیونکہ پاون نام کردہ ہے چھئے کر چھئے گرچیوں پدیش انہ دی بھی سوجی ہو جاندی ہے پر تاکھ کردی بھی سوجی ہو جاندی ہے ہردے روپ کردی بھی سوجی ہو جاندی ہے سا سنگت روپی کردی بھی سوجی جل سوجی ہی کھل گئی تا ساری سوجی گھل جاندی ہے اے نہیں ہو سکتا کہ اے بندہ سنجاکھا ہے تے اے نو آ سامنے بیٹھی سنگت نجر نہیں آ رہی پر مہاراج نجر آ رہے ہیں جہاں پہ اے نو پھلانی چی نہیں دیکھ دی ویسے تب چار اے نو سارا کو دیکھ دا پر سروبر نہیں دیکھ آئے ایک اے میں ہو سکتا پرکار جی دی اندر لیں اکھاں کھل جاندیاں نے اون سارا کو جہی نجران لگ پھندہ ہے سارے پرکار دی سوجی آ جاندی ہے سود نام سودی دا ہے پویتر تا دا ہے منہ سگل پوڑن کی سود سو ساریاں دی جیڑی سود ہے نا پویتر تا اوس جیو دے وچاجنی ساریاں دا نو باد سود پویتر ہو جاندہ منہ مہ چوٹا نام کھائے نام دا منہ کرنے کر کے منہ یا ہوندہ ہے کہ موچو انہ تا بہی گروہ بہی گروہ کہی جانا تے اندر پروسہ نہ ہونا اندر پروسہ نہیں ہے کہنے توں بہی گروہ بہی گروہ کیوں کہا پھر کہنے سنگت کہنے سی میں بھی نار نار کہیں گے بدہ چٹی جو پرے نہ گھڑنا او بھکار ایک تا رو رو کے کہنے واہ گروہ بہی گروہ کا ٹائم مکہ کا چلیے ایک شونک نار کہنے کے بھی ہور کہاو واہ گروہ بہی گروہ چانکہ وہ اندروں کہنے دے سو مہاراج کہنے جیڑا نام دا مندن کردہ ہے مندن کر کے پیار تے شونک پریم نار واہ گروہ بہی گروہ کہنے دا ہے اونا نو جمدوتا نیا چوٹا نیا کھانیا پہننیا مہ مہ دے چوٹا نی کھاندے لانتا روپی چوٹا نی کھاندے تو اس پر کار دے نار مہ چوٹا نا کھائے مہ دیا سٹا نی کھاندے مہ دیا چوٹا میں ہون دیا نیک مہ دیا چوٹا اپنے یوں پر تیت ہوندہ جو میں جو دہوں بہت سماں بتیت ہو گیا اٹھارہ سو داس دے وچے جاں گیارہ مچے دا بہت مسلمان منگری پہ گے خال سے دے سنگتہ جنگڑاں چلے گے انہوں نے کی کیتا میرمن ہونا نے پندہ دے وچے جا کے پروار چک لیاں دے پروار چک لیاں دے مائیانو اکھنڈ اسی مسلمان نے یہاں بنو ان سیکھ بیبیاں تیار پر تیار نام جپن بارے میں نہیں بن دے انہوں نے سامنے انہوں نے بچیان نے ٹوٹے ٹوٹے کرتے انہوں نے ایسی کے موہ مت چاہ کے مانے جا نگے موڈیاں سٹا ماریے انہوں نے موڈیاں سٹا مارنی کیا لے پھر انہوں نے کوڑے مارے گے بچیانوں نے ہار بنا کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے ان نے گڑانچ پاہتے ہو سکتا موڈی سٹا بجے اور وہ صدقی رہی ہیں انہوں نے موڈی ساٹھا لگن نیتیاں اپنے ہوتے نام دا منن کارن والے نو موڈی ساٹھا بھی نہیں لگ دی تے موڈے ہوتے پرتکھ لانتاں بھی نہیں پہن دیاں پرتکھ موڈے ہوتے انہوں نے فٹ بھی نہیں بھائی دے کیونکہ موڈے ہوتے جمدوت بہت کٹ فیر دے نے ایک گربانی بچی سارا کچھ آئی جاندہ ہے ایسے پرکار جیڑے بندے نے موڈے ہوتے سکتاں بھائی دیاں نے سوہ سنکھ سور مہو پاک سار موڈے ہوتے لوہا بھائی دیاں کلواراں بھائی دیاں نے وہ بھی نہیں بھائی دیاں نام منن کارن والے ہیں روگن تے ہر سوگن تے جل جوگن تے بہت بچاوئے ستران ایک چلاک قابطہ ہوتاں ایک نہ لاغن پاوئے ایک کو پنگتی بچ بہت کچھ ہے انہوں نے بچھو جو دو نکڑنا شروع ہندہ نا سارا کچھ او دو آپ ہونے سیدھا گیان بعد بچ ہوئے گا منہ جم کے ساتھ نہ جائے یہ نام دا منن کارن والا کہہ اکھر ہے جم کے ساتھ نہ جائے کہ تے کہہ یہ تے کہہ لکھیا ہویا ہے منہ جم کے ساتھ نہ جائے نام دا منن کارن والا جم دوتا دے نال نہیں جانتا جم دوتوں نے لینی نہیں ہوتے جہاں بھی جانگے نیڑے لگ سکتے سوچے میں منگلی پینڈ پینڈا پینڈا ہی تھے لاغے رامپور اور ایرو صاحب دیکھو لیں منگلی پینڈا سردوگل سنگھ بابا دروچن سنگھ جی خال چاہ نار ہندہ ہوں وہیں سنگتی بچی سارے بیٹھے سکے ستے سدھی کتھا تو بات دی گل ہے کہنا مہاراج میں انہوں پانچ پیارے دکھی جانتے نے کہنے کتھے کھڑے گئنے آہ دیکھو سامنے پائی دیا سنگھ پائی کرم سنگھ سارے کھڑے نے تو کہنے میں انہوں کہنے ناند صاحب دا پاٹھ کرلا پھتن لے کے جانا پھر یہ ناند صاحب دا سارا پاٹھ بول کے کیتا ہوں نے جہاں تو اگر پاٹھا ناند صاحب دا پھتے بلا کے توردہ بڑھے ہوں تو اس کر کے مہاراج دے پیارے انتہا لینڈ باستے پانچ پیارے ہوں دے نہیں جہاں آپ ہوں دے نہیں جہاں کوئی مہا پرشری جوڑ لائے دی یہ جتھے کئی چیزیں ہندیاں نہیں ہیں نار نارا تو اسے ترہی سو بھوپا رائے پینڈ دا ہندہ سی سردارہ سنگھ کا جہاں دا انتم سم آیا تا کردیا نو کہنا بابا اتر سنگھ جی مستوانے آیا میں لینڈ آگیا انہوں نے پریمیس اس پرکار جیڑے جیڑے مہاتمانہ جنہوں نے پریم ہندہ جاں تو وہ لینڈ آجاندے نے کہ جہاں پانچ پیارے جہاں ہو کے دی جھوٹی بھی لگ جاندے کئی بھلانے انہوں لے کے ہونا جاں گئی کنیا نو گروہ صاحب آپ بل جاندے نے یہ مستوانے بابا اتر سنگھ جی پریمیسی کرتار سنگھ وہ کرتار سنگھ نو آپ دس میں پاس شک کوڑے تے بٹھا کے پیشلے پاس سے اور راستے جو بابا جی آن دے سی یا کھیتاں جو ترے ملے کہنے ہتر سیاں ہسی ہاں کرتار سنگھ نے پائی تیری بڑی سیوہ کیتی ہے جیڑا گرسکھ ری سیوہ کرے پائی میں نو بڑا پیارا لگتا ہے انہوں ہسی ساچکھان لے چلیں یہ دے کردیا نو پائیدیں بھی اسی لے گئے ہیں نو یہ کوئی براغ نہ کرے اکھانڈ پاڑھ کر آیا ہو بس کوئی براغ نہیں کرنا رونا نہیں یہاں مہارا ہی کہنے مندہ جم کر ساتھ نہ جائے جیڑا گرو گرنسایو نو مندہ گرو جیڑا مندہ گرو گرنسایو دے ہر ایک بچن نو جیڑا مندہ دس میں پاس شاہ دے ہر ایک بچن دے اتے پیرا دندا ہے دیکھن نو بچن چھوٹا لگتا ہندہ پر ہندہ بچن بہت بڑھا یہاں پا کے پانچک کارانا کی فائدہ تو اسی فائدہ نہ دیکھو ماتنی پاہ لو تو انہوں یہ لڑکی اہمیں بہت دماغانی لڑائی رہے ہیں ہندے بھی عمر شکنڈا کی فائدہ اے یہ جاں گلانی کر دیا نیانے آ رہی ہیں گلانے ہیں اے تو اتھے کر دیا جتھے آپ پانوں پتا نہ ہوئے جتھے انی شدہ تے بشواش ہے پھر اتھے بے بشواشی کیوں کرنی ہے پھر کیوں کہنا عمر دا کی فائدہ فلانے گلدہ کی فائدہ ایتھے تاں فائدہ ہی فائدہ ہے فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ہر گلدہ ہی فائدہ نقصان تھا گروہ کا اچھے کسے گلد تو اپنا ہونے نہیں لگیا ایسا نام نرنجن ہوئے اے ہاں جاں پر میں شردہ نام آیا کارک تو رہت تے جیڑا کوئی ماندے اندر مندن کر لوے ہے جے نام ماندے اندر مندن کرنا جانے کوئے کوئے وہ جیڑا کوئی ہے جیڑا کوئی مندن کرنا جانے گا وہ بھی پرمیشردہ ہی روت بن جاندہ نام دے مندن کرن باڑا نامی نو جبدا جبدا خودے نامی بن جاندہ وہ بھی برم سروپ ہی ہو جاندہ سارے ہی تر جاندہ سارے ہی برم سروپ ہی ہو جاندی ہیں سو ایسا مہاراج نے اپنا مندن بھی پاڑی راہی اپدیش کر کے نحال کیتا ہے سو آؤ نام دا مندن کریے مندے اندر کے بات کے ہی نام بہت بڑا ہے نام جنہ کمہ لہی ہونا پڑا مانکارا پہ آیا ہے تو میں جا کے فلانہ کم کرنا ہے فلانہ کمہ ہوں کرنا سارے کم ایتھوں بیٹھے ہی ہو سکتے ہیں تو تو ہی یقین نہیں کرتے ہیں ایتھوں بیٹھا مارا سارا کم کرتے ہیں نام جبن والدہ ہرے کم کرتے ہیں جہاں جب بڑے بڑے ماں پرشنیاں ڈیوٹیاں دے سکتے ہیں دس میں پاس چاہ آپنا بھی تا سارا کچھ کاری سکتے ہیں جے تو سی انہا وشواش کرنا مارا جتے ہیں تا ستگرو سارے کارج راست کر سکتے ہیں ہرے کم کر سکتے ہیں جے مندن کر لئے مندے اندر جنہا سنگت وچ ایک سکنٹ دا سماوی جے ایک سکنٹ دے دنیا دے وچ جنہا مارجی کام کری جا او دا تا ایک سکنٹ دا ہی بڑا فرق ہے آپس وچ سنگت وچ بیٹھے ہیں ایک مند دا ہی بڑا فرق ہے ایک ایک مند بڑا قیمت ہی ہوندہ اپنا ایتھوں بڑا تا جڑے باہر لے اپنا جا کے جتھے گپاں گلنا یہ وہ کرنا اوہ سیدھی کوئی قیمت نہیں ہے ایتھے بیٹھن دی ہوئی قیمت بہت بڑی آپانو پرابت ہو جانی ہے نام جاپن دی قیمت ملنی ہے مہاراہ نے بڑی کرپا کرنی ہے اوہ پیار نار نام نوہ اپنے کنہ نار سنکے ہردے جو جار کے نام نوہ مندوں کے واقعی نام جاپن نار سمراو سمر سکھ پاوو تل کلیس تان ماہیں مٹاوو ہرد دے اندرو سارے کڑا کلیش مہاراہ نے مکادنے نے تے پہلی اسٹھ پدی نوہ تے آنچ رکھو دوسری نوہ تے آنچ رکھو یہ دیکھو نام دے میں ماں کنہ ہی کر رہے ہیں مہاراہ مہاراہ گروہ مہاراہ گروہ مہاراہ گروہ مہاراہ گروہ مہاراہ گروہ مہاراہ گروہ سچے پاس شریف آنی رو جب جی صاحب پڑھ دیں جیلا بندہ جب جی صاحب نے یہاں جان دے جی میں عام بندے نے کچھ ہے جب جی صاحب ہوتا میں ہونے پڑھ دنا پڑھنا ہورگل ہے پڑھنا گننا سنسار کی کار ہے پڑھنا تھا ہور چیز ہے کتھا کرنی ہورگل وہ دی بچار کرنی جب جی صاحب دی وہ دے پھارنو جاندنا جیڑا پڑھا بڑھا جب جی صاحب بہت بڑی مہارہ آئی نے اپنے تے بکشش کی تی ہے برم گیان دی دات باس تی سو ستگلو مہارہ سچے پاس شاہ نے پہلے کل بکشش کی تی سی منہ سورت ہوئے منبود اور بکشش کردے نے منہ مارگ تھاک نہ پائے جیڑا بندہ کوئی گرمک ہے ستگلو دیو پدیش دا مندن کردہ باہی گرو نام دا مندن کردہ گوربانی ہوتے پروسہ کر لیندہ مندن کر لیندہ انہوں جیڑے مارگ نے رستے نے پر تک دنیا دے مارگ انہوں نے مجھ کوئی رکاوٹ نہیں پہندی گو گیر ساگر مارگ دےی انہوں نے گو ترتی گیر پہاڑ پہ ساگر سمندر بھی رستہ دے دندہ جیڑا بندہ نام جپن باڑا ہے ادھے لئے کوئی رکاوٹ نہیں دنیا لئے رکاوٹ ہو سکتے یہ کسے گل دی پر نام جپن باڑیاں نو مندہ ہیں مارگ رستے اٹھاک رکاوٹ نہیں پہ سکتے کوئی بھی مارگ